اردو مزایہ ڈراما دولے پہار ہوگئے ہمارے کو نہیں پہچانا کیوں وہاں کی تصویر آرہی ہے ارے ہم بول رہا ہے میٹھو پاپ لے ارے کون میٹھو پاپ لے ارے گپور کھگے کا بیٹا کون گپور کھگا رضیہ سرمی کا میہ کون رضیہ سرمی ارے جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ستار اور کا پارج جس کو ڈولفین ڈولفین بولتے ہیں ارے تم تو ایسے کہلے جیسے وہ ان کے گھر میں رہتی کون ہو مائی اچھا تو تباہ کرو یہ بتاؤ زمین ہے زمینی تو سب کی ہوتے ہیں ارے ہم اس زمین کی بات نہیں کر رہا ہے تمہارے گھر کے مالک زمین کی بات کر رہا ہے اچھا مالک وہ تو نہا رہے ہیں نہا رہے ہیں ہاں تو نکلے تو ان کو بولنا کہ جو ان کے لڑکے ہیں وہ محلے کے اندر بک تمیزیاں کر رہے ہیں کیا کیا ہم نے ہمارے نارے کے ساتھ چار پائی باندیں ہاں ابھی ہم جدر کھڑا ہوتا ہے چار پائی بھی کھڑی ہو جاتی ہے لوگ غسل خانہ سبت کے نہانا شروع کر دیتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں بتا دوں گی ٹھیک ہے تمہارا نمبر کیا ہے میرے پاس ہوبائے نہیں ہیں چلو ٹھیک ہے کل مل جائے گا بس دعا کرو ڈکیتی کامیاب ہو جاوے اور اچھا گر میں اچھی خبر تو بھائی آتی نہیں ہے صبح صبح ایسے ایسے ہونٹے ہونٹے بھوڑ آنا شروع ہو جاتے کیا ہوا ہے اس گھر کا بھائی کی ویسے گھر ویڑ بیماغ حاضر بھائی آپ کے لئے ایک آدمی عزت سے آیا سوٹ موٹ پہن کے اس کی بھی نکلوائی تھی ایسے ایک بات بتاؤ بھائی یہ تم نے پانی کی موٹر کیوں نہیں کھولی ہائی رب پانی کی موٹر چلائی تو تھی پانی نہیں آیا تو میرا کے قصور ہے تمہاری وجہ سے آج پھر میں نہیں ناکت سکا صاحب ایک بار بتاؤں ہاں آپ روزنا ہاتھیں کی ہوں ہاں یہ نہیں نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے نانے سے انسان کی سہت اچھی ہوتی ہے اور صفائی نفت زیمان ہے اگر تمہیں اتنا ہی میرے نانے پہ وہ ہے تم اسے شادی کیوں نہیں کر لیتی ہائی رب پانی کیسی باتیں کھلے آپ میں اسی باتیں کھرتا ہوں جو دو سکرٹ چلس کے پیتا ہوں ایسی کرتا ہوں میں آپ سے شادی کیسی کر سکتی ہوں کیوں کیوں نہیں کر سکتی جیسے دوسری رڑکیاں کرتی ہیں ہائی رب پانی میں تو بھی بچی ہوں ہاں کیا ہے تو میں بچی ہوں تو بچی نہیں ہے تو بچی کچی ہے اور تیرے جیسی چار پانچ بچیاں شہر میں اور آگے نا تو ان لڑکوں کا تو اللہ ہی مالک ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے صاحب جی آج بھی جہاں کھڑی ہوگا نوٹوں کے دھیل لگ جاتے ہیں تجھے کیا پتا جو نوٹوں کے دھیل لگاتا ہے نا وہ وصول کرنا بھی جانتا ہے پیسے ان باتوں کو چھوڑ جلدی سے میرے سے شادی کر لے میرے بچوں کو ان کی ماں بھی مل جائے گی ہائی رب پا وہ بچے جو آپ سے دتہ سال بڑے کیا ہو گیا تیرے کو میری گلتی نہیں ہے میں نے کیتی چار شادیاں چیس میں سے تین بیویاں اپنے بچے ساتھ لائی تھی ہاں صحیح بتا رہا ہوں سب سے پہلا میرا بچہ جو واقعی مجھ سے بیٹ سال بڑا ہے بدماش وہ بدماش بدماش نہیں ہے ہاں وہ تو ایکسی ہو گیا بدماش ایک دن بیٹے ہوئا روٹی کھا رہا تھا میں نے اس کو کہہ دیا میں نے کہا ساری روٹی کھا جائے گا بدماش وہیسے پکا ہو گیا میں بدماش ہوں اور وہ آپ کا بیٹا وہ جو وہ گاتا ہے جو سنگر سنگر وہ بھی سنگر منگر نہیں ہے ایسے ہی ہے وہ باتروم میں بیٹا ہوا تھا ایک گھنٹے سے گا رہا تھا میں نے غصے میں بول دیا میں نے کہا باہر نکلو باتروم سنگر وہ بھی پکا ہو گیا میں سنگر ہوں اور وہ جو آپ کا بیٹا ہے ہافی زندہ وہ تو بڑا ہی اچھا ہاں وہ بڑا شریف بچہ ہے مر کبھی کبھی وہ کر لیا تھا حرکتیں ایک بچہ میرا کتنا اچھا ہے پتہ ہی چلتا وہ ہی میں یا شی میں پانچوں انگلیاں گھی میں ویسے صاحب ایک بات ہے آپ کا ایک ہی بچہ اچھا ہے چار کی باری میں کیا کھاتے تھے آپ اے تمیز سے بات کرا کرو ایسی اُلٹی سی باتیں نہیں کرا کرو میں تو ٹینچن میں آگئے ان بچوں نے مجھے اتنی ٹینچن نے دیئے کوئی بات مانتے ہی نہیں ہے کام بھندہ نہیں کرتے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں سوچ لیا میں کیا سوچ لیا آپ نے ایک کام کرو کیا آپ اپنے پانچوں بچوں کی شادی کر دو سب سیٹ ہو جائے یہ بات تم صحیح کر دیو ان کی شادی کر دیتا ہوں لڑکیاں گھر میں آئیں گی دولانے گھر میں آئیں گی یہ سیٹ ہو جائیں گے یہ تم نے اچھا کیا آج آلے دو میرے بچوں کو میں دیکھ لیتا ہوں ان لوگوں کو شادی کر دینا میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے چاہے لے کے آجے شادی کے سر میں بہت درد ہوتا ہے چاہے لے کے آجے ایک ایک جلتے ہیں میرے ٹیلنٹ سے آئے ربا کیا ہوا چھپ کر کل موئی یہ لوگ جلتے ہیں میرے ٹیلنٹ سے کیوں کیا ہوا تجھے پتہ ہے کیا ہوا کیا ہوا ابھی میں کہا تھا آوڈیشن کے لیے آوڈیشن کے لیے دانس آوڈیشن کے لیے دانس آوڈیشن کے لیے میں نے جا کے بولا جلدی آ کے میرے آوڈیشن لے لو آچھا چار بندے بھلا لیا دانس کے لیے نہیں باہر پھکوانے کے لیے کیوں کیلیں جو تمہاری حرکت ہے ٹی وی پہ نہیں جا کے موت کے کوئے پہ ناچو آپ انڈیا کے پروگرم بھوگی بھوگی میں کیوں نہیں ٹرائے کرتے ہیں بھوگی بھوگی میں ہاں وہاں بھی گیا تھا میں پھر بھگا دیا کیوں کہنے دیا کہ تمہاری اپنی اتنی بھوئے آئے ربا آپ کی تو کہیں بھی ویلیو نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بڑی ویلیو ڈیمانڈ بھی بہت ہے ہاں بہت ڈیمانڈ تُس سے زیادہ ڈیمانڈ ہے مجھ سے زیادہ ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا چل بات چل پہلے مرسائی کے بھولا کس کو پٹھاتا ہے مجھے چل منارس چل ہاں صاحب ایک بات بتاؤ کیا آپ نے کبھی بڑا فنکشن کیا ہے ارے بہت بڑے بڑے فنکشن کیا ہے میں نے کل میں میں تو ڈر گیا میں نے کہا چار پانچ آدمی سامنے تو ڈانس کروں گا ہی نہیں میں نے کہا پیسے لیں ڈانس کو کرنا پڑے گا میں نے کہا کون سے گانے پہ کروں کہ رات دار اچھلتے رو میں نے کہا کیوں کہ ہم تو مکان خالی کر آنا ہے بات کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے بات عزت ہے ابھی پرسو کی بات ہے کیا میں کراچی سٹیشن پہ گیا ہوں پھر اسٹیشن پہ گیا کلیوں نے میرا سمان اٹھا لیا کوئیٹا پہ اٹھرا کلیوں نے مجھے اٹھا لیا ایسا سمان ہوگا تو اٹھائیں گے اچھا صاحب وہ ہمارے پروس میں رشید صاحب نہیں ہے وہ جن کے بھائی کی دیت ہو گئی کیا کیا اپنے ان کی مہیت پہ میں نے کیا کیا ان کا بھائی مر گیا تھا نا مجھے کہا چلو جنازے میں چلو میں جنازے میں چلا گیا میں جنازے کندہ دیر کے جا رہا تھا کہ پیچھے کسی کا موبائل بجا اس پہ رنگ ٹون بھری ہوئی تھی تو چیز بڑی ہے مست بست بس میں نے جنازہ رکھا ہے اور جو ناچا ہوں میں جو جنازے میں سارے نوڈ لٹھا رہے تھے مردہ بکھا ہوگا کمینوں کس کام میں لگا مجھے تو دفنا دو جنازے پہ ناچے آپ انہوں نے آپ کو بہت پیٹا ہوگا یہ تو ان کی فائدہ کیا ہے فائدہ کیا ہے اس میں دیکھو بھئی میں بتاتا ہوں دونوں میں کیا فائدہ ہے موٹر سائیکل میں ایک آشیب اپنی مہبوہ کو پیچھے بٹھاتا ہے اس کے لئے کوئی گڑڈہ جم دیکھ رہا ہوتا ہے تاکہ بریک لگا اور وہ ٹکرہ ہے اوٹ میں فائدہ ہی فائدہ ہے اچھا ہاں نا آکے مہبوہ کو پیچھے خود بیٹے اپنے گڑڈہ ساگ آپ نے کبھی پاکستانی فیلم میں کام کیا ہے میں کرنا بھی نہیں چاہتا پاکستانی فیلم میں کام کیوں آجی فیلم ہوتی ہے پاکستانی فیلم کیوں کل میں نے پاکستانی فیلم دیکھی اچھا ہیروین ڈانس کر رہی ہے اسے گولی لگی ہے وہ کیس طرح سے مری ہے پاکستانی فیلم کیسے آپ گانا گائیں اسی دوران مجھے گولی ماری گا میں بتاؤں ہوں مری کیسے سانو نیر والے کول تکھلا کے سانو نیر والے کول تکھلا کے تکھلا کے کچھے رہ گیا میں دین اکھا چنین دے رہاں ساکھے سالی اکھا چنین دے رہاں ساکھے کھا دے ماری کچھے رہ گیا چھو میں اسی لئے کام کرتا ہی نہیں ہر ساتھ یہ کیا تھا میں بتاؤں مری کے باسوں میں جہاں بھی آڈیشن دینے گے جاتا ہوں فیل ہو جاتا ہوں مجھے ڈانس ہی نہیں آتا اب تجھے پتا ہے ہم چاروں بھائیوں نے قسم کھائی ہے کہ مستقل میں کچھ کچھ کام کرنا ہے شادی تو کرنی نہیں ہے شادی سے بہت چڑے ہمچاروں بھائیوں ہائے رب پا میں نے رات میں ایک فلم دیکھ لی صاحب کون سی دیکھ لی وہ کیا نام ہے وہ مجھے فلم کا نام یاد ہے بلو بار بار بلو بار بار نہیں بلو ایک بار بلو بار بار ہاں وہی وہی اس میں اچھا گھانا تھا میں اپنا سکھوں تجھے آتا ہے ہوئے سچی چل سکھا میں بھی سیکھ لیوں گا تاکہ میں آوڈیشن پاس تو ہو جائے ہاں 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 میرا جھونتا تھا لے پتہ ہے کیا دانس کر کر گیا میرے پیروں میں دردوں نے جا کے چاہے لے کر لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے چاہے پیتے ہیں آپ کے پیروں میں درد چاہے پیتے ہیں میرے جب درد ہوتا ہے میں پائے کھاتا ہوں کل جا بڑی آئی چاہے دکھانے والی آتی تو سارے سسٹر میں ملتے ہیں کل کیا ہوا بچہ کیا ہوا پیرے پیجے گھنڈے لگ گئے تیرے پیجے گھنڈے لگ گئے ہاں کتنے گھنڈے ہیں دس بارہ لوگ ہیں ایکو زیادہ نہیں دس بارہ ہاں اس مرد کے ہوتے تجھے درنے ہی کیا دورت ہے ہاں چھپی کر نگر میں ابھی دیکھ کے آتا ہوں گھنڈوں کو چھپی کر بات چھپ ہاں میرے اببہ کو بلا لے کیا پتہ نہیں آخر دیفعہ مو یہ دیکھے ہیں نا دیکھے ہاں آپ بھی کہا تم اپنے آپ کو مرد کے آرہے ہیں وہ تو میں مو سے کہہ رہا تھا ہاں تو فکر نہیں کہ انہیں دیکھتا ہوں ہاں مان گئے کون گھنڈے نہیں میں چار پی کا تین دیدے ہوں ہاں پارمن ہو رہی ہے کیا ارے ماں پی مانگ لی ماں پی گھنڈوں نے نہیں میں نے میرے کہا بری بات ہے آپ اس میں لڑنا نہیں چاہیے ایسی وہ مان جائے گی تو میں شرم نہیں آتی شرم کی کیا بات ہے گھنڈے تو لوگ آ گیا ہی میں آئی ہوں پیچھے اببہ کیا بچی کو واقعی یہ جگہ کرنے کی ہی مجھے کرینہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کرینہ مجھ سے ملو سیف پلی خان اببہ ہالانکہ کہیں سے بھی سیف نہیں ہو کیا ہو گیا اتنا خدا کا خوف کرو چودہ سال ہوگے تمہاری ماں کو مرے ہوئے میں نے عورت کا مو تک نہیں دیکھا تو اسی عورت کا دیکھنا ہے مو یہی رہ گئی تمہیں نصیب ہے کیا سی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں نہیں ہم باتیں بتے کیا کر رہے ہیں ہم آپ اس میں صلاح کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں کیا سا مشورہ شادی کا بھائی شرم کرو تم تو جلدی آؤٹ ہو جاتے ہو میں سیون اپ رکھ لوں گا سیون اپ نہیں ہوتا پھر رن اپ ہوتا ہے ہاں وہ رکھ لوں گا یہ کون کی سٹیڈیم کی بات کر رہے ہو یہ جہاں کراچی سٹیڈیم کی بات کر رہے ہیں نیشنے والے بہت سست پیچھ ہے ہاں بہت سست پیچھ ہے ہر بات پیچ پیچھ کرتی ہے ہاں میں سے ایک بات بتاؤ جی تمہیں کرکیٹ سے درچسپی ہے ہاں کون پسند ہے شاید آفری دی وجہ چکہ مارتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ واقعہ تمہیں چکے پسند ہیں دیکھو کیا آدھا ہے کیا چال ہے کیا اسٹائل ہے ایسا پلا پلا ہے بیٹا آپ کو ملے گا کہیں ہمارے چک کرنی ختم ہے تمہاری اپنی تھرک نہیں ہو رہی ختم بیٹا ہم بھی پکے پاکستانی ہیں جب تک لڑکی منع نہ کریں تب تک لگے رہوں بات چنے جی یہ آپ کا بیٹا ہے ہاں میرا بیٹا ہے کچھ باتتا میزی کرتے ہیں آپ سے یہ باتتا میزی یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا باتتا میزی مجھ سے کیوں ابھی وہ تین کتے کے بچے ہیں وہ دیکھنا وہ جو میری بیسٹی کریں گے وہ تو کوئی بھی نہیں کرتا ایسی بات نہیں ہے ہاں ہم اپنے اببا کی بہت حصت کرتے ہیں اب آئی زرہ ہاں بیٹا تم نے وہ فیلم دیکھی ہے کونسی جس میں ایک بیغرت آگے کہتا ہے نہیں نہیں تیرے کو تو مارنا بھی گناہ ہے میری پردوہ لگ گئی تو کئی کا بھی نہیں رہوں گا میرے سے ایک بات بتاؤ جی تم یہاں کیوں آتی ہو آہ وہ میں شادی کنا چاہتی ہوں نا ابھی میرا کوئی موڈ نہیں ہے نہیں مجھے بات کر رہے ہو نہیں نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے آتی جاتی رہا کریں ہاں آتی میری بہن 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 کیوں بھولا اس کو اببہ میں نے اس کو بہن میں رہا لیا ہاں ریشتے میں تمہاری کیا ہوئی بہتی چلو بہنی گھر جاؤ بات سونا ہاں جب بھی تمہاری پیچھے گھنڈے لگے نا ہاں اسی گھر میں آنا اور کم سے کم پندرہ گھنڈے تو لائے کرو مجھے کیا ہوتا ہے میرا چلو چلو گھر جاؤ اپنے چلو اچھا میں جا رہی ہوں چلو 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 تو بھی اندر یا جا رہا ہوں جا سہی سہی چلے اب میں تیرا باپ ہوں میں یہ تو نہیں کہنا میرا بچے ابھی تک نہیں آئے ایک میرا بچہ ہے کبال وہ گیا ہوں ہے کل سے ابھی تک نہیں آئے اللہ خیر کرے بینچن دیکھے لگ دیئے میرے کو میرا بچہ لے گیا تو اس ساتھ کے ساتھ کے بینچن دیکھے لگا اب کیا ہے بینچن دیکھے لگا موسیقی 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 اللہ کا کرا نا اسی آجے کے پرائے دکھاتے ہیں وہ بھی بل والے کسی دن پینٹ میں بل کھول گیا نا پھر پتہ چلے گی اپے ایک بات بتا ہی تیرے گانے کے کیا پائدہ آج تک کچھ اسٹیج پہ ہو آئے کی نہیں ہوا کیا نہیں ہوا اپا جب میں اسٹیج پہ جاتا ہوں لوگ جرنا شروع ہو جاتے ہیں تیرے کانا تم کے نہیں اپا بدبوئت نہیں ہوتی ہے اپے تو ناک کے جائے کر ناکے جاتا ہوں لیکن کل بانیاں تمہاری پہن گیا تھا ابھی تک بے ہوش پڑے پبلک لوگ ابے جب اتنا اچھا گاتا ہے تو تُو اپنا ایل بم کیوں بناتا بہت اچھے جس نے اس ملک کے لیے ایڈم بم بنایا وہ جیل میں سر رہا ہے میں ایل بم بنا کے فاسی پہ لٹک جاؤں بہت اچھے بات سمجھ جاری والی لے گی سمجھ میں آئے نہیں کسی کے یہ بتا دوں میں ابے ایک بات بتا گے تُو میرے گھر میں پیدا کیوں ہوا ہے شکر کرو پیدا ہو گیا تمہاری حصت بچ گئی ورنہ جو حرکت ہے نا تمہاری بلی کے بچے پیدا ہو رہے چاہیے پیدا کیا یہ ہے تو اللہ کا شکر ہے اگر اس وقت میری آنکھیں بند تھیں اگر میں تمہیں دیکھ لیتا کہ میرا باپ یہ ہے ویسے کلتی ہو جانا ابے چھوڑ دو یہ حرکت ہے کیوں نہیں چھوڑتے گھانا گھانا تم لوگ بھائے کو چھوڑوں گھانا میری زندگی ایک پیچشلہ کیا ہے کان کور کے چل لے کان نہیں بھولوں گا پھر چشمیں کہاں پھروں گا ایم�با نہیں ایمہ میں نے ایک پیچشلہ کیا ہے میں تیری شاڈی کر لاؤ شاڈی نہیں کروں گا میں پھر کہاں شاڈی کر کے میں ایک سپائے ہونا نہیں چاہتا ابے کیا ہو گیا تیرے کو شادی کر لے شادی کے بڑے پائے دے نہیں ایمہ شادی کے نقصانے ہیں اب transmitter شادی سے پہلے آدمی شیئے ہوتا ہے شادی کے بعد شادی کے بعد اببہ کتا ہو جاتا ہے شادی سے پہلے ہر لڑکی پری لگتی ہے شادی کے بعد بینی بھی ڈائن لگتی ہے اببہ شادی سے پہلے ہاتھ بھی ہیلو ہوتا ہے شادی کے بعد گنجا پٹیل تیری کھوپڑی میں تیل ابے عزت کر میں تیرا باپو یہ کیا کیا ہے کیا 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 ہے تیرا مو دیکھ اللہ باپنا مو دیکھلو نا مو سہی کرو کیوں تمہاری مو شے پانچ منٹ پیچھے ہیں ابابہ انسان بن جا شادی تو تجھے کرنی پڑے گی اپنی مو شے مو جے دینا پانچ منٹ کے لیے کیوں گناہ چھیلنا ہے ابے در تو جائے کرو میں تمہارا باپو بیت سیہ کر رہے ہو چل یار چل چل جائے چل جائے دو جانتا نہیں بھی تو مجھے تم تو ہمارے اببہ ہوئی نہیں تم تو ہمارے مامو ہو ہماری امی کے مرنے کے بعد تم نے مو مانے سے شادی کی اس کے بعد تم چاچی سے شادی کرنا پھر رشتہ سے ہوگا اببہ مامو چاچا اببہ مجھ سے تدد سان بڑھو تمہیں تڑیلی نہیں ہوگے چکتا مو مد بگاڑا کرو تمہارا مو اور ناک مکس ہو جاتا پتہ نہیں چلتا مو کون سا ہے ناک کون سا ہے اببہ شادی کر لے ہو میں شادی نہیں کروں گا پہلے بتاتے میں نے اببہ ہو سیدھا ہو جائے یہ مو دیکھ ایسے نہیں لگتا جسے چاول چیک کرنے والا چھو اپنا اببہ مو دیکھ لو چوے پکڑنے والا پنجرہ اببہ ہو انسان بن جا باپو تیرا تمہارے کامہ میں ربل باندھو بھلے بن جاؤ گے شادی نہیں کرے گا نہیں کروں گا شادی شادی تو تیرا باپ بھی کرے گا تو جاؤ جا کے کرلو جاؤ اببہ ہو سیدھا ہو جا اس کے ناما کچھ آتا ہے تمہیں سیدھا ہو جا تیرا نگرہ نہیں ہے تمہارے کو سیدھا ہو جا اپنی ماں کا فراد پین کے گھونڈ رہا ہے تو کیا کریں استعمال نہیں ہے ہم نے بھول ایسی کو پین کے نماؤ تم سے تو میس کرنا ہی بیکار ہے ہاتھ نہیں دھولا کرو کیوں ہاتھ جوڑ تو میرا موں بن جاتا ہے سفرک سال جا آج نرسے شادی تو میٹھا تیلیت کرنی پھلے گی تمہیں تو شکر عزا کرنا چاہیے کیا کہ تمہارے گھر میں شیئر پیدا ہو گیا سائز جسنا بڑا نظر نہیں آیا کیا بہت اچھے بہت اچھے سیدھا بیٹھا لیو سیدھا بیٹھا ہوں گا لے گا ہوں گیا بھال تو بھال نکلنا میرے سے اور بھال رہی نکلنا کیوں گیمسی بھالے پتے پکڑ رہے ہیں اپے باپو تیرا یہ کیا کیا باپو تیرا اے دار میں شادی نہیں کرنا چاہیے کیوں کروارے ہو شادی نہیں کل گیا میں شادی کمبالی کروں میں اے اون ہے کوئی ہے نہیں ہے آجاؤ اندر تک گھر بنا ہوا ہے اندر تک بنا ہوا ہے ویسے آپ کی تاریف ہے کی آپ کی تاریف تاریف خدا کی جس نے آپ کو بنایا بھائی لانت ہمارے باپ پہ یہ کیا کام دکھایا آپ کو مجھے خومیرہ کہتے اچھا مجھے سکندر قبال کہتے ہیں کرنو جو کرنا ہے بھائی ویسے آپ سنگر ہیں اللہ کا کرنوڑا دبردہ سنگر ہوں میں اچھا قبال قبال جب میں گاتا ہوں ہاں اڑتے پریندے گرنا شروع ہو جاتے وہ کیسے چھڑے لکھے گاتا ہوں مو میں ہاں ویسے آپ زمیر صاحب کے بیٹے ہو ہاں جی زمیر صاحب کے بیٹے ہو ہاں اممہ نے تو یہی باتایا ویسے اممہ ویسے اممہ کی آداشت تو ٹھیک تھی نا اممہ کی آداشت تو چلی گئی پھر کیا ہو اممہ نے بولا میرے اببہ کو ہاں کوئی ایسی بات کرو مجھے چکر آیا پوچھو پھر کیا ہوا کیا ہوا اببہ نے سر میں ڈنڈا مار دیا ویسے آپ بہت خوبصورت ہیں ہے جی آپ بہت خوبصورت ہیں بس اللہ کا کرا میں کبھی غرور نہیں کیا بس اور اللہ مجھے غرور دے آپ بھی بڑی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ تھینکیو آپ مطا دیں اپنے حسن کیا صدقہ دیا کرو کیسے ایک گھنٹہ کھڑکی میں کھڑی رہا کرو صدقہ نکلتا رہے گا لوگ فیزیاب ہوتے رہیں گے یہ سب یہ جنہوں نے تالیا مجھے نہیں یہ کھڑکیوں کے سامنے ہی گھڑے لیتے ہیں نڑکی نہیں نکلتی ہی تنی بڑی بڑی موچوالا نکلتا کیا باز ہے مقابلہ حسن میں اس سے کیوں نہیں لے لے میں میں گیا تھا ایک مرتبہ مقابلہ حسن میں بس میں گیا ہوں وہ پتا نہیں سب کہ سب کہاں چلے گئے سب کو ایوائڈ ملے مجھے فانسی کا حکم ہو گیا نانا بہتا ہے وہ مقابلہ حسن میں جان نہیں بنتا اچھا اسے آپ کی شادی ہوئی نہیں اور میں کرنا بھی نہیں چاہتی ہوں کیوں بجا بس مجھے نہیں کرنی ہے شادی نہیں کوئی تھوڑی بہت ہوئی ہو کبھی جی نہیں میں آپ کے گھر میں نہیں رہتی ہوں اے 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 کیا ہوتا ہے شادی آپ بھی نہ کرو شادی میں بھی نہیں کر رہے ٹیم پاس سب سے اچھی چیز اچھا اوکی بیسے آپ مل سے کبھی باہر گئے اللہ کا کڑا میں میں کلی گیا ہوں نواب شاہ سے ہوں نواب شاہ سے نواب شاہ میں جو میرا فنکشن ہوا ہے اچھا پانچ ہزار آدمی کا مجمہ ہوئی میں گانے کے لئے کھڑا ہوں ایک آدمی پسٹل لے کے آگیا پھر کیا ہوا اے میں تو خود در گیا مل حامل کیا بات ہے بولا نی نی تم گاؤ ہم تو اس آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو تمہیں لے کر آیا یہ چکر ہو گیا اچھا وہ میں آمیر اور شبدر سے ملنے آئیوں کہا ہے وہ اچھا آمیر شبدر سے ملنے آئیوں ہاں میں بھائی ان کا وہ اس وقت گھر میں نہیں ہے اچھا جب وہ آجے آپ بتا دیجے ہمیرا آئی تھی اوکے اوکے تمہارا چھتیا نہ کیا ہے مجھے جا بتاؤ بتاؤ میں بھی اپنے دوست کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا گول کی ایک لڑکی آتے مجھے کہنے لگی کہ بتائیے بھائی یہ سونے کا ریٹ کیا ہے میں نے کہا سونے کا ریٹ تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے مجھے جا بتاؤ میں تو اٹھے نہ سوتا ہوں تمہارا ستیہ نہ چاہے دوسرے میں بھائیے خامہ خامے لوگ چھڑ رہے ہیں مجھ سے ایک عورت کھڑی بھی وزن کر رہی تھی مشین پہ پانچ روپے کا سکہ ڈالا مشین پہ کھڑی ہوئی مشین نے غلط وزن بتا دیا اتر گئی اتر گئی اتر گئی اور نے اپنا بیگ رکھا پھر سکہ ڈالا پھر کھڑی ہوئی پھر مشین نے غلط وزن بتایا پھر اتری اپنا ڈبٹا ہوتار کے رکھا پھر سکہ ڈالا وزن کیا پھر مشین نے غلط بتایا سامان اٹھا کے جانے لگی میں نے کہا میڈم آپ کام جاری رکھیں پانچ روپے کے سکہ میرے پاس بہت ہے سمجھنے لئے لگ جائے لگ تمہارا ستیہ نات جائے گمارلو یا نات آلو یا نات آلو یا نات وہی ہے ہی ہی ہلو ہلو لگ رہی ہے کوئی مائک ٹیسٹ کر رہا ہے آرے میں آپ سے کہہ رہی ہوں اچھا چھا مجھ سے ہاں ہاں میں یہ کھڑا وہ ہوں ہاں بولیے بولیے میں یہاں ہوں اچھا چھا ہاں یہاں ہوں ہاں بولیے بولیے آرے بھائی میں یہاں ہوں کبھی آؤں کبھی آؤں لگتا تم بہت گھومنے پھرنے والی لڑکی ہو مجھے لگتا آپ واقعی اندھے اندھے نہیں ہوں میں نظر نہیں آتا مجھے آپ غلط سمجھنے میرا مطلب یہ نہیں تھا اصل میں میں جرنلسٹ ہوں اور آپ کا انٹرویو لے غلط میں نہیں سمجھ رہا میں جو ہوں لڑکیوں کو موہ نہیں رہا تھا کیوں اچھا میں آپ کا انٹرویو لینے آئی ہوں جی میں آپ کا انٹرویو لینے آئی ہوں اصل میں وہ ایک یہ ہے ہم چاروں بھائی مل کے پہنتے ہو دیکھتا میں وہ کیا مطلب وہی بڑا مرکری کا آرے وہ کیپٹن کے خراب ہے ان کا ربل خراب ہے ان کا آدمی چلتا رہتا ہے نیچے ہو یہ آرے میں آپ کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتی ہوں اوہ میں اصل میں میں سمجھا انگلیش میں باتیں کر رہی ہو کوئی باتیں اچھا یہ بتائیے آپ ابھی کہاں سے آرہے ہیں میں ہی فلم دیکھ کے مگر آپ تو اندھے پھر آپ نے فلم کیسے دیکھی جا کے ہال میں بیڑی آتا ہوں جیسے ہی لوگ تالیاں بجا رہے ہوں میں بھی بجاتا ہوں کبھی خوشی کا سین ہوگا لوگ شور کر رہے ہیں تو سمجھتا ہوں بھی لوگ کی ڈانس کر رہے ہیں میں بھی شور کرتا ہوں اور جب پورے حال میں کاماشی ہو جائے تو سمجھتا ہوں کوئی ہیرو جو ہے اپنے مو چھے کام لے دیا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں بھئی چند ہیرو تو ایسے ہیں کیا نام ہے اس کا آشمی شرمی حلے کا بیٹا جی جی عمران آشمی وہ تو کی فلم پسند ہی نہیں ہے کیوں وہ تو ہیروہ سے ہاتھوں پائی شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب آپ کو فلم دیکھنے کا بہت شوق ہے بھائی دیکھیں ہی فلم دیکھنے کا بھائی آج بھی ٹیم پاس کنے چلا جاتا میں بھی دیکھ رہا تھا فلم فلم میں ہو گئی لڑائی اچھا ہیرو نے نا پسٹول پہ فائر کیا خون نکل کے میرے ہاتھ پہ آکے گر ہے خون ہاں میں نے ساتھ والے پوچھے خون کیسے بھا رہا ہے کہ لگا چپ کر کے بیٹھ جائے کسی نے پیچھے پان کی بچکاری ماری ہے ایسے ہو رہی ہے میرے ساتھ اچھا ایک بات بتائیے یہ جب فلم ہے جو جی بوچھئے یہ جب فلم آئی تھی رتک روشن کے دھوم ٹو یہ کس کی وجہ سے ہیٹ ہوئی تھی جی کس کی وجہ سے ہیٹ ہوئی تھی خود ہی بتا رہی ہوں کس کی وجہ سے جی ہاں بالکل مگر آپ کو کیسے پتا بھائی اتنا تو محسوس کر سکتا ہے آدمی اچھا انڈیا کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ انڈیا کے بارے میں کیا کہنا ہے فلمیں دیکھیں آج کل کیسی آ رہی ہے دیکھیں اگر ہیرون فلم شروع ہوتی ہے تو ہیرون نہیں مانتی تھوڑی دیر بعد اگر مان جاتی ہے تو ہیرون نہیں مانتا اور جب یہ دونوں مان جاتے ہیں تو سینسر نہیں مانتا سمجھ رہی ہے یہ فلمیں کیسی چل رہی انڈیا کی بات تو انڈیا تین لفظ پہ چل لیا ہے انڈیا اس کے بعد دیکھ لیں تین لفظ ایس ایم ایس اس پہ چل رہا ہے انڈیا انڈیا ہے کیا ایس ایم ایس کیا مطلب دیکھیں جی ایس سے سردار ایم سے مہن ایس سے سنگھ سردار مہن سنگھ ایس ایم ایس اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے اور جس دن بھی ہم پاکستانیوں کا دماغ خراب ہو گیا تو بٹن دبا کیے ایس ایم ایس بٹن نہیں مل لیا نظر نہیں آتا نا مجھے اچھا یہ بتائیے آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے شادی کب کریں گے آپ شادی کے لیے میں پتہ گیا تھا میرا رشتہ آیا تھا میک ڈونل والوں سے میک ڈونل والوں کی طرف سے ایک بات پہ منا ہو گئی وہ کیا بات تھی وہ چپس نہیں دے رہے تھے ساتھ میں نے کہا نہیں شادی نہیں کر لیا پھر پتہ کیا بھی لڑکی کرتی کیا ہے کہلنے کہ ہوم ڈیلیوری کرتی ہے میں نے کہا جو لڑکی شادی سے پہلے ڈیلیوری کر رہی ہے اس سے شادی کون کرے گا صحیح اور کرکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا بھئی دیکھیں کرکٹ جو ہے آپ بتائیے کیا خیال ہے کرکٹ کے بارے میں مجھے تو کرکٹ بہت پسند ہے کسی کھلاریوں کو جانتی ہیں آپ ہاں جی بالکل شعیب اختر یونوس ملیک میں بول گیا تھا یہ لڑکی صحیح نہیں ہے سب کو جانتی ہے ارے کیا مطلب ہے آپ کا بھئی کہاں سے آتے ہیں کہاں سے کیا مطلب ٹی وی میں آتے ہیں اچھا ٹی وی میں اب دیکھیں ٹی وی بھی عجیب چیز ہے کرکٹ کا میچ لگا ہوگا بچارہ شہر چھے چھے بچے لے کے آٹھٹ بچے لے کے سامال کے بیٹھا ہو کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوگا بیوی کچن سے آٹھٹ گھنٹے پوچھے گی سنیں یہ شاہد افریزی نے کتنے بنائے اگلے جو بولتا ہے میں نے بنائے ان کی حفاظت کر صحیح بات ہے کبھی شہر کو بھی سامالنے چاہیے بچے 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 سے ہی ہاتھ آیا میرے ایک دو سے اس نے فون کیا کہہ نے کہا بھئی مبارک ہو میرے یہ بیس سالباد بچہ ہوا ہے بیری گوڈ میں گیا خوشی سے مٹھائی لے کے میں نے کہا بھئی بچہ کہا ہے تو میری گود میں اتنا سا ڈال دیا میں نے کہا بیس سالباد بھی اتنا سا بچہ لانتے تجھ میں اتنا ہی ہوتا ہے میں بول لیا تھا ہی لڑکی سے ہی نہیں ہے بکواس نہیں کرو بکواس کیا بھئی میں فضول کی باتیں کر رہی ہوں تم اچھا ایک اور بات بتائیے ہم نے سنایا آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور مگر آپ تو جاہل ہیں جاہل ہیں تو وہاں بیٹھے میں وہ کونتے چلو پڑے لکھے چلے گئے ہمیشہ پڑے لکھوں سے ہی قوم کو لقصان ہوا ہے کسی جاہل نے لقصان نہیں پہنچایا آپ اندھے بھی تو ہیں تو جو بیٹھے میں ان کو کونتا دھگھ رہی ہے پوری قوم آج کل تو اندھی ہے اندھیروں میں دکھے کھا رہی ہے ہر پانچ من بعد خوشیاں مناتے ہیں ہاں بجلی یہاں آگئی ہوئے بجلی یہاں چلو خوش تو ہے مجھارے چلے کافی انٹریسٹنگ باتیں کرتے ہیں ایک بات بتائیے مجھے آپ پڑی لکھی ہیں یہ ابھی پچھلے چند مہینوں پہلے ایک عالمی دن منایا گیا ہاتھ دھونے کا ہاں بلکل پاکستان تو بیچارہ پہلے ہاتھ دھو بیٹھا بجلی سے آٹے سے چینی سے سبزی سے تعلیم سے خزانوں سے ہاتھ دھلوانے ہی ہیں تو ان کے ہاتھ دھلوائیں جن پہ چڑی بھی ہے دوسرے ممالکوں کی محل اور وہ ہمارے ملک سے ہاتھ دھولا چاہتے ہیں اس محل کی وجہ سے ہمارا نوٹ جو ہے بیچارہ دپتا چلا جا رہا ہے کاس ان کے ہاتھ کی محل دھول جائے تو نوٹ بھی اوپر آجائے نوٹ کوئی اوپر آیا جی نہیں کیسے آئے گا ابھی ڈانس شروع بھائی میں نے سنا ہے ڈانس میں آتے ہیں آتے ہوں گے بھرحال مجھے تو نہیں پتا ڈانس میں آتے ہیں آپ کو پتا نہیں کیا ڈانس میں ڈانس میں ڈانس میں ڈانس آتے ہیں مجھے نہیں پتا میں بولیا تھا لڑکی صحیح نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے آپ پاگل بھی ہیں ساتھ میں پاگل کون نہیں ہے سب ہی پاگل ہے کوئی اس کے لیے پاگل کوئی اس کے لیے پاگل کوئی ویسکی کے لیے پاگل کوئی اس کے لیے پاگل چلیں جی خیئے کیوں سوہمچ اللہ حافظ یہ نا تمہارا چشما چشما توڑ دوں گی میں اچھا ہم نیڈ بھی نہ لیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چکم 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 کوئی کام نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے اب اتنا کام اتنا کام ہے کہ تھک چاہتی ہے پہل تو کسی کو خیال بھی نہیں ہے کونو تم موڑا بنجے وہ موڑا اپنے صاحب کو یار ارے کونو تم موڑا اٹھا کے اندر چلے آرہے ہو کیا موڑا باہر رکھا ہوں گا بنجے کو شکایت کرنی اس کے بچوں کی مجھ سے شکایت کرو ابے وہ کونو تمہارا بچہ کووال سنبھال دیکھو اس کو میرا بچہ ارے ابھی میں خود بچی ہوں وہ میرے صاحب کے بچے ہیں ابے جس کا بھی ہو یار اس کو سنبھال دیکھو کیا کیا اتنا بے سوری کووال ہی کرتا ہے ہماری گھر کی عورتیں گر کے بیوش ہو گئی بہن کی مہنزی کے فنکشن نہ بولایا ام نے اس کو اچھا ہم نے بولا بھی بہن کی مہنزی کا فنکشن ہے اچھے گانے گانا پھر گانا پتا ہے کونسا گار ہے کونسا لال شہباز شاہ کی چادر زندگی پین شاہ کی چادر اب باراتی اٹھا گیا بہن کا ڈپٹا چوننے لگ گئے تو تمہیں کس نے بولا تھا کواال کو بلا سنگر کو بلاتے ہیں کسی ابے چل چل اس کے دانت بھی نکلی ہے ہم دانت نکلی تمہارے کواال کے کیا سے گانا گانے لگا ہاں باتی سیوار آگئی کیا باتی سیوار آگئی پھر اٹھا گانا ڈال دی ابے بچے کہہ رہے چاچا کیسی ٹی بدلی کروں گے گانا بھی کہا ہوگے اور دوسرا کون ہے تمہارا نابینا حافظ اس کو کچھ نہیں کہنا وہ بڑے اچھے ابے چل بے چل نابینا نہیں اس کو سب دکھتا ہے سب دکھتا ہے اس کو کیسے میں ہمام میں نا رہا تھا اچھا اندر خوز گیا میں نے کہا بہار اچھا مجھے پتے کیا گا کیا تیری کمر پر کالات پی لے نا میں کائکا نابی نا ہے مجھے بولا ہے تجھے سکوٹر کے گھوماتا ہوں میں نے کہا بہت تُو اندھا ہے کہنا نہیں پہ رات میں کبھی کبھی دکھتا ہے میں نے کہا اچھا بھئی لے جل پھر ابے اسپنا سپیڈ میں بغائی سکوٹر اس نے سگنل توڑ دیا پھر سگنل توڑ کے نکلانا آگے اچھا تلے نے روک لیا پھر تلے نے روکا بھائی تمہارا چارہ روگا تمہارے سگنل توڑا ہے آہ اندھا بہت کیا بھولا ہے کیا بھائی میں تو سکوٹر چلا رہا پیچھے والے نے پتھر مارا ہوگا آہ تو یہ تمہاری بے وکو بھی اندھے کو کیوں چنایا نے دی تمہیں سکوٹر مجھے کیا بتا وہ تمہارا وہ کون ہے دو کھڑے کھڑے جلی بھی بناتا ہے آمیر عجیب یہ بھائی کیوں چاہیے پر آنا ہے کہ ہمارے بچوں کی خلفیاں چھین تا پھر رہے ہیں کلفیاں چین کے کھایا تھا بچوں کی ہمارے بچوں کی کلفیاں چین کے کھایا تھا ایک بچے نے کلفیاں اٹھا کے دو کے پھر کھا گیا شادی کرنے آئے ہیں تیر سے شادی کر لے سواب ملے گا شادی ہو تُس سے شکل دیکھیں کبھی آئے نہیں شادی شغل چاہے ہوتی میں کر لے شادی میں تُس سے شادی نہیں کہوں گا اسے کون کرے گا بھی میں تو پھر کسی سے بھی کر لوں گا پاگلوں کو کوئی بھی مل جاتا ہے تو کر لے شادی میں تُس سے بتا رہا ہوں میں تُس سے شادی نہیں کروں گی اگر تنہیں مجھ سے شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گا سلطانہ تو کوئی بھی آتا تو سین سے نا آج ہواوں میں کتنا طاقت ہے ہوئے بادل دیکھ ہم باتوں باتوں میں کتنی دور نکل ہے نا چل میں کتنی دور نکل ہے تو چل میں ساپ کو سمجھا دے نا چل چل میں ساپ کو سمجھا دیو ایک میرا بچہ تین دن ہو گئے وہ بدماج بچہ ابھی تک نہیں ہے اللہ خیر کرے کہ پولیس والی انہا پکڑ کے لے گئے انس کو موسیقی 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 اے ایک بات بتا تو اتنا بڑا بدماش ہے اور کتوں سے ڈرتا ہے تو کتے کو کیا پتا کہ یہ بدماش ہے انسان ہے اس نے تو یہاں سے بوٹی لینی اور چھلے جا رہا ہے موسیقی 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 بڑھا ہے تو بیس مسال میں ہیں میری وجہ سے بڑھا ہوں ہیں یہ نادرہ والوں کی گلتی ہے نادرہ والوں کے پاس ایک ایک ٹائم میں تمہارا میرا شلال ٹکھاڑ بننے گیا انہوں نے کیا کیا میری عمر کے خانے میں ان کی عمر گھسر دی اور میرے خانے میں ان کی گھسر دی ایک دوسرے کی عمر کی وجہ میں tüm سے بڑھا ہو گیا اچھا چل زیادہ تمیز سے بات کرا کر میرے سے اے بدماش سے زیادہ باتیں نہیں کری اے ایزی میریہ تو اے 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 میں تیرا باپ ہوں باپ ہوں باپ ہوں باپ ہوں باپ ہوں باپ ہوں گا اپنے گھر کا ہوں گا باپ ہوں گا ادھر دیکھ کدھ بدماشی کر رہی ہے باپ ہوں اے پھر میرے کو غصہ آ جائے گا تیرے باپ کے ہاتھ میں نہیں آوں گا میں بھی ایسا بھاگوں گا آنکہ نیچے کر آنکہ نیچے کر برنہ بیچ میں موٹا رکھ کے مقاو بنا گئے ایک دوہ ناف کے اندر تیرے پرانے چلکوں سے کہ چلکے نکلائیں گے یہ لے بھائی اللہ کی قسم بہت زور سے رکھا ہے قسم تھا بدماشی کر آنکہ نیچے کر بیچے نہیں آنکہ نیچے کر ماں کر دے ہو بدماش سے بہی مانی ہم یوں بھی دا سکتے اوہ میرے آگے کر دے مجھے ماں کیوں ماں کروں تیرے کو تُو نے ہماری ماں کو معاف کیا رہا رات کو تین مجھے میری ماں کو کر رہا جھاڑو دے جھاڑو دے وہ بیچاری اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیتی تھی کہتا تُو لگا تیری نوبر نہیں مجھے دھو لگا ابے تم لوگ تو ہوئی نہیں میرے بچے ہوئی نہیں بچے ہوئی نہیں بچے پلیس پیچھے فوجا پھر موٹ نہیں موٹا مجھے دھو لگا ابے بادماج بن بادماج یہ کیا بن رہا ہے آبا ایک بات بتا آبا کیا ہے میری بہن آ لیا ہو کسی نہ چھڑا تو نہیں ہے ابے وہ یہ تیری بہن ہے آہ ابے فلموں میں کام کرتی ہے تو کیا ہوگی بڑے بڑے اسٹاروں کی بہنیں کام کرتی ہے کیا ہوگیا ابے اس کو گنڈے اٹھا کے لے کے جاتے بلے لے جاتے شام کو تو گھر آ جاتی ہے نا بادماجی نہیں کری ہو دادا آلی نہیں بیٹی ایک بات بتا آہ کوئی کام کیوں نہیں کرتا میں تو کہتا کوئی عزت کا کام کر لے شام آشے عزت کا کام کروں لوگ مجھے بولے بھئی کیا بیچ رہا ہے عزت بیچ رہا ہے کون سے کام پہ لگا رہی ہے دوں میرا بھو ابے کام کر کوئی کام کیوں نہیں کرتا کھاں کھاں کے پیچ کی طرح پہلتا جا رہا ہے ابا اس کے بیانے بڑے مسئلے ہو رہے ہیں پا کیا ہوا یہ پیٹ نکلا ہوا ہے نا میں نے صبح سوچا میں جوگنگ کروں میں اٹھا میں بھاگیا بیدان میں بھاگ رہی ہے تھا بس بھاگے جلے جا رہی ہے تھا ایک آدمی برابر میں سے نکلا کہ آبے تیرے تو آرام کے دینے تو بھاگ رہی ہے میں بیڑیاں یوں کر کے درک کے کنارے بیٹا میرا پیٹ نکلا ہوا تھا دو آدمی آپس میں باتے کر رہے ہیں ابے اس کے پیٹے میں دیکھی ہو لگ رہا ہے بچہ بیڑا ہوا ہے فیٹ کر کے سو سائیڈ نوٹ لگ رہی ہے ابے اوہ تُو بیٹا کم پانی کی ٹنکی زیادہ لگتا ہے اوہ یہی پروبلم ہو رہی ہے اببا کیا ہو رہا ہے ابھی اسکوٹر پہ آ رہا تھا نا میں پیٹر پہ جا کے میں نے اسکوٹر روکی کہا کتنا لیٹر میں نے کہا ایک تو کہا کونسی ٹنکی میں ڈالوں کونسی میں نے کہا اسکو ٹنکی نظر نہیں آرے میرے پیٹ کی معرض ہے میں نے پیٹ پیچھے کیا میں نے تکن بولا میں نے کہا اس میں ڈال پھر آگے گاڑی میں نے پارک کی موٹر سائیکل چوکی دار کو کہا میں نے کہا گاڑی کا خیال لکھلا اکلی کھڑی ہے چوکی دار کیا کہہ رہا ہے کیوں اکلے میں روتی ہے کیا میں نے کہا اس کا خیال رکھ میں اندر جا رہا ہوں کمرے میں تو چوکی دار مشورہ دہ رہی ہے کیا کیا رہا ہے کام کر گاڑی کی جگہ تو پارک ہو جا اور گاڑی کو اندر جانے دے میں نے سین پارک ہو رہی ہے پھر سر میں خارش آ رہی تھی ابھی میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا میں ہیلمٹ کپ پر خارش کر رہی تھا ایک آدمی آیا کہہ رہا ہے میں ہیلمٹ اتار کے خارش کر بہتر صحیح بولا ہیلمٹ اتار کے خارش کرتے ہیں تیروں کو ٹانگ میں خارش آتی ہے تو شلوار اتار کے کرتا ہے مدہ اوہ دیکھو بچے صحیح ہو جا تیری باتیں سنگے نا میرے تینچن میں آگیا ہو مجھے چائے پھلا دے چائے پھلا چائے پھلا میں نے کھوکا کھوڑا بھائی ہوگا میرا بچہ چائے کتنی چائی ہے پا حکم کر مجھے نا تیرا بیٹا ہوں چائی ہوگا دھیر لگا دوں گا نہیں نہیں مجھے دس کپ پھلا دے دس کپ چائے رات کو ٹرک چلائے دس کپ چائے ابہ تو جوسی پھلا دے جوس پھلا ہوں تو ابھی آئی سیو میں لےڈا ہوئے ابہ ہو کچھ تو پھلا دے دودھ ہی پھلا دے دودھ پھلا دے تیری ماں میں دودھ پھلا دے یہ پھلا دے ابہ تو آواں چل دے گرمی اتنی لگ رہی ہے آواں چل دے تیرے پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہے میں فدماش ہوں کسی کا نوگر ہوں آجا پولیس پیچھے تھو جا پھر مات جائے مات جائے چانتے لائے دینے ابہ ہو تیرے کو سمجھا رہا ہوں کام زندہ کرا کر کیوں نہیں کرتا تو کام ابہ کام ملنی رہے اب با زندہ کر رہا پولیس پکڑ لے دیئے ابہ تجھ سے اچھا تو میرا بیٹا سکندر ہے جو فنکچن میں جاتا ہے چار پیسے تو لے کے آتا ہے چار پیسے میں کیا ہوتا آج کل چار پیسے لے کے آتا چار پیسے میں ہوتا کیا ہے ابہ میں نے تو مثال دیئے ابہ تو بس دھاؤ لگنے دے دے گیو کسی دن بھینگ بھینگ لوٹوں گا تو پھر مالدار ہو جائے گا چل کے اندر کروائے گا میرے کو بہاتیں کر رہی ہے زہاں گا میرے بچے دن بھینگ لوٹوں گا س کھ اچھا تو مالدار ہو جائے گا تنبالی شیلگ کے آتا ہوں گے ماں قل کو تو بچتائے گا شیلا باپ کے سامنے شجورہ بن جائے گا شیلا باپ کے سامنے جو چورہ بن جائے گا بن جائے گا بن جائے گا بن جائے گا پسٹر ٹی وی ٹی وی انگرزو کا دھوکہ ہے ان کے چکروں میں تو اپنے خدا کو بولا ہے ایٹین کے چینل پہ ہر وقت کانے ہیں اور ہمارے کانوں سے دور امراضانے ہیں بٹنے والی دنیا کا اعتبار کرتا ہے کیا سمجھتے تو انتسان تیجھ سے پیار کرتا ہے آج سمجھے آج سمجھے کلیروں کا آج تیرے آئے گا اوہ خفلت کی نین میں سونے مارے کانا آئے گا جتا سمجھے دیرے بھی کیسے تیلنٹک بچے ہیں تیرے مزارت اب انشاءاللہ خالی نہیں آئیں گے جب یہ اتنا اچھا کہتا ہے تو اس کو ساتھ کیوں نہیں لے کی جتا ہے خدا کے لیے اس کو اپنے ساتھ لے کے لیے جاؤں ابا کہ میں بھی نہیں جاؤں گا اس کی وجہ سے ضلیل ہوں پر فوکسن میں کیوں بھئی پاتھ ہزار کا مجمع ہاں کتے کے دمبے پٹا کے باندیا اور شور مچا دیا خود کا شملہ خود کا شملہ آئے بھار گئے ابا جو کتا بھاگا نا دیکھنے علاوات بھی اب انہیں دیکھا نہیں تھا بھاگ کے دکھا اب انہیں دیکھا یہ پھر پنگے لے ریاں بدماج سے یہی خطار کا دے یہ تو کرنا ہے بھے کل کبالی ہوئی اس کی کبالی کا مقابلہ تھا بھے اچھی جگہ پہ پی سی ہوتل میں فائی فس سار ہوتل میں اس کو کمرہ دیا اب آپ کمرے میں رہنا پروگرام شروع ہوگا تب آپ آنا اب اسے کاؤنٹر سے چابی گئی میرے ساتھ جیسے گیا اندر غصہ کہا یہ کیسا ہوتل ہے کمرہ تو صحیح نہیں ہے نہ فریج ہے نہ ایسی نہ سوفا نہ پلنگ میں نے کہا جاہل کے بچے یہ لیفٹ ہے لیفٹ اور پھر نیچے اسٹیج پہ چلا گیا وہاں جاگے تو لوگوں نے اتار دیا بھلا بھے کیوں آیا ابھی ابھی تو چار بجے ہے تیرے پروگرام تو دیارہ بجے ہے دیکھو یہ کہا ہے رشید پانوالا نہیں ہے اس کے بچے کی اوری شادی اس کے باپ کو جاکے بڑھا ہزار روپے دو ناچنے والی میری جاننے والی ہے ہزار روپے لے لیے ناچنے والی نہیں ملی اممہ کا فراد پہنے میں خوری ڈانس کر رہی ہے وہاں کے اب ہے تو سہرہ پڑھتا ہے سہرہ پڑھ دیا پڑھ لیا پروگرام میں آخر میں سہرہ پڑھتے ہیں نا کبھالی ہو جاتی ہے آخر میں تاکہ پیسے ملیں شروع میں جاتے پڑھ دیا ایسا دیکھو وہاں جاگے کیا کر رہے دوڑ کر دولے کے اب پانے پلائے لے لیے دولے کے بھائی کھلے ہو گئے سرے کتے کے بچے ہمارا باپ چلی نہیں سکتا بچپن سے لنگ رہا ہوں تو پھر شروع دوڑ کے دولے کی بہن نے بلائے لے لی جتنی بلائے دولے پہ دینا سب بہن پہ آگا ہوں وہ دھمانے لانے لگی کر دولے کی پھپی نے وہ کھڑے وقت پھپی کے گھر والے پھر تو نے زکم دادا کر دیا کیوں پھر ان کی پھپی بھاگ گئی تھی نا دوڑ دوڑ دلوڑا رہی ہے اس نے کیا 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 کسیدرہ کل موبائل لے کے بات روم میں گز گیا میں بول رہا ہوں بھی موبائل لے کے بات روم میں کیوں جا رہا تو بول رہا ہوں نئی ٹون بھروانی ہے یہ بول رہا اور کیا کدھر جاؤں ادھر پیسے کھڑ چھوٹے ہیں با یہ چائل ہے چائل یہ کبھال بھوال کچھ نہیں ہے میں تمہیں بتاؤں ابے اتنے فنکچن کرتا وہ کہا کہ فنکچن ابھی میں نے دلائے اس کو گزری میں فنکچن گزری میں گزری میں گزری میں اچھوی ساپ کا گھر کے پرابر میں میں کہا ان کا فنکچن ہے تم نے کرنا ہے اب کیا کیا وہاں جا کے کیا کہہ رہی ہے مہندی کا فنکچن شروع ہونے سے پہلے پھیل گیا کہے رہے بھئی میں تو کبروں پر کوالی گاتا ہوں مزارہ پہ یہ تو ہے میں شادی بھی ہمیں نہیں گاتا ہوں مجھے بھئی کبروں والا کبرستان کا معاول چاہیے اب انہوں نے کیا گیا بھلا بھئی کیسے کریں کوالی بھی بک کیا ہوا ہے مانگے چھے ہزار تھے یہ مر گئے آپ شروع کر کریں نہیں ان کی بہنوں کے پھیلے کپڑے اتروا ہو مہندی کے تھال رکھوا ہو سفید کپڑے پھنوا ہو تصوید ہو پھر شروع کروں گا اب سب معاول کبرستان کا بن گیا کریں یوں یوں کرو سب ہیسے سے کر رہے کیسے 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 کجھے بڑے مجھے آ رہے ہیں بکس لگی اب سب نے اپنا رونے جیزہ مو بنا لیا رونے جیزہ پھر شروع کیا کی قوالی کیا کہتا ہے میں تو یوں ہی خات میں اونگلیاں پھر رہتا میں تو یوں ہی خات میں اونگلیاں پھر رہتا دولے کا باپ کھڑا ہو گیا کیوں کہنا میں نہیں لیٹ رہی ہے بھائی اس کی اونگلیاں روکو یہ تو خات میں پھر دے پھر دے میری طرح بھاگے پھر کیوں بے گا خبر سار مجھے بیٹا مجھ بولنا اب میں تمہیں پہ خصہ ہے مجھے کیوں ساری توجہ بلدین کی طرف دکان کی طرف دھیان نہیں گیا تمہارا ہو سکتا ہے اببہ کو دکان کرائے پہ دینی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اببہ عزت کرا کرنے جگہ خلیل کراتا ہے اببہ یہ کہاں کرو آرہا بھیکر آباد کی کوچ میں بیٹھے ہاں بہا پہ ٹی وی چل رہا ہاں ڈرائیور کو جا کر بولا اللہ وی کے پیسے دو لوگ پہ میں لے گئے گیا اس کو میں گاڈی گاڈن میں نے کہا چل تجھے جانور دکھاؤں میری جانوروں میں کتی بات چیز ہے گاڈی گاڈن ہے میں نے کہا دیکھ یہ آتھی ہے اس کو آتھی کہتے ہیں آتھی کے پاؤں پہ سلوڑے پڑی ہوئی اس کو دیکھ کے کیا کہہ رہا بھائی آتھی کا پجامہ سہی نیسلہ نیچے آ رہی ہے سا جاہی لہا اور اس پہ جارگت کی گاڈن میں کیا ریچ کے پندرے کے سامنے جا کے بول رہا ہے فکر مت کرو باغ لفتے تمہاری زمانت ہو جائے گی لوگ اببہ خوضا اسم لگ بھی تیری طرح رہا اببہ چھوڑ دو یہ حرکت ہے بدماجی چھوڑ دے تو گانا چھوڑ دے گانا چھوڑ دے گانا میرے زندگی ہے اببہ حضور اببہ اوئے تھٹے کی بندری یا اببہ کیا ہے کیا مانگ دا بول اببہ سمجھ میں آرہا ہوں گی ہے بے گم دے دے میرے پا رکھو آئی تھی اببہ باپ تمہارا بہ نادرہ والوں کو جانت پکڑ بہ 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 یہ شناکتی کارٹ میں کلتیاں کیوں ہو رہی ہیں بیٹا عزت نہیں کر رہی ہیں ہمارا کسر نہیں ہے نادرہ والے عمر ادھر ادھر کر دے ایک بھال بتا بے یہ تو سگریٹ پیلا باپ کے سامنے چھرم نہیں آتی کیوں تیرا روزہ بہ 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 باپ کے سامنے ہو کے سامنے میں شک میں آ گیا میں نے کہا یہ کیا کہا ہے آپ کہی کہتے کیتے جہا وب بہ چاہیے تجھے مروری چاہیے بہ اپ یہ بہ بتا ہے بہ بèt بہ ل بہ ل اچھا بائی اور تم ہمارے اببہ ہوئی نہیں سکتے کیوں تمہاری گدھی پہ سلوٹے پڑ رہی ہیں تو یہ کیا کیا ہے اب اس کو چھوڑنا ہو سکتا ہے یہ بے کسورو کیا مانگ رہے ہیں مانگ کیا مانگ دا مانگ پرسو پچاس روپی لیدے واپس کر دے میں نے ایک پہسنا کیا ہے میرا دل کرتا ہے تم لوگ شادی کر لو شاہ واسے دل تیرا کر رہی ہے شادی کا ہم کو بول لیا ہے ہم شادی کر کے سارے دن چہر میں ٹینشن میں نے کہ بھی بھی گھر میں مادمازی کر رہے ہیں اب پہ بھی گھر میں ننگا سور لے کے گھوم ریا ہے آج ماس کو سارا دن ٹینشن میں رہا پھر میرے سابت ماشی تو نہیں ہوگی ملک میں چاہیے یہ کی تھی باتیں کر رہا ہے یہ تو ہے چاہی کل بھییں کہ بھیجت کی توم پکل کے کھلا ہوا ہے میں نے بولا بھیجت کی دوم کیوں پکڑا ہے تو بول رہا ہے خوبصورت رہا ہوں یہ بول رہا ہے پھر یہ آگیا کہ رہے آپ شادی چھوڑ یہ دیکھ دھوم اٹھا کے کہہ رہا ہے یہ دیکھ فیکس آیا ہے نہیں فیکس تو نہیں آیا بہن سے نے گوبر کر دیا اس کو دیکھے کیا کر رہا ہے ابہ مبارکہ فیکس دیا ہے اپنی بہن کی مہدی آگئی ہے اچھا میں سے بات ہی جھوٹ ہے کہتے ہماری بہن تو ہے ہی نہیں تیوری نہیں ہے نا ہماری تو بہن ہے سو فلموں میں ہیروین بنی ہے وہ دیکھو خدا کی قدم ابہ بات سنو تم لوگ یہ حق ہے چھوڑو شادی کر لو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پوتوں کو ان ہاتھوں میں کھلاو وہ تو بغیر شادی کے تیرے ہاتھ میں پوتے دے سکتے ہم لوگ کسی کے بھی بچے لے آئیں گے تیرے ہاتھ میں رکھ لے بے گفور کا پوتا ہے کھلاے سے صحیح بات ابہ نہیں میرا دل کرتا ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے گھوم رہے ہو شاواش ہے شاواش ہے جوان کا بچے گھر میں رشت لگا نہیں ہے جاریہ تو گھر میں رشت لگا تھا کہ بج 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 کے چلے ابہ پتہ نہیں کھوال کا بچے ہیں ابہ سمال کے چلیے ہوئے اندر کی ہو اور میرا ایک بھی بچے اگر کسی کے پاؤں کے لیشے آگے نہ تو ہمارے باپ سے لے لوں گا بتا رہا ہوں میں تو لے تو لے نا ہمارے باپ سے لیکن اپنے بچے کو کھلای ہو پھلای ہو تیری طرح ہوگا تو آئی جائے گا اپے ہو سمارٹ بوڈی کونسی سمارٹ بوڈی چھوڑ دو سگیرٹ برنا ایسے ہو جاؤ گے ابھی بھی وقت ہے اس کا اتنا بڑا مو اس کے برابر میں کھڑا ہوتا ہو تیسے پہ ٹرک کی پارکنگ پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے مزار پہ پرسو چلا گیا بابا بابا میرا انام نکالتا میرا بونڈ نکلے بونڈ نکلے جیمسے ہی نکلی گیا اس کے بونڈ مزار پہ چمیان لے رہا ہے ایک آدمی نکالتا بے کیا کر رہیا ہے بابا کی چمیان لے رہا ہے بابا کا مزار تو مہا ہے کتے کا بچے یہ تو ہماری ٹیوی ہے بابا کیا پکڑ کے بیٹی دی ہاتھ پہ چمیان لے رہی ہے بے یہ کیا کیا کسائی کی دکان دو بیٹھا ہوا ہاں کتا چھنچڑا لے گے بابا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا بہت اچھے بھائی ہم صبح سے ایسی بیٹھے میں بابا کیا بابا کیا چل آرہ صحیح کی رہے بیٹا بابا کیا بابا کیا میں سوڑی چل رہی ہے صحیح کہنا بیٹا ابھی میں نے اس کو دیکھا پانچ کتوں کے ساتھ گوم رہا میں نے کہا کدر کیا رہا کچھ نے یہاں انڈیا سے کزن آئے اب آپ میں تیری بول پٹیاں کھول ہوں گا نا بتا چل جانگا تیر آپ میں این باتوں کو چھوڑ شاڑ شاڑی کیوں اب آپ چلنا جوڑا بدماز کرتے ہیں چاہ رہی ہے بدماز تھلے لگ جا شاڑی میں کوئی بدماز کو پوچھا بدماز کہاں جا رہی ہے شاڑی کے بعد ہاتھا لینے جا رہی ہے بیٹا کا سکول چھوڑ گا رہی ہے بیٹا کو شاواز اببا میں شاڑی نہیں کرنا چاہ رہی ہے کیوں پتہ میری اسکین خراب ہو جاتی ہے اببا تو صحیح کے لئے شاڑی کرنے سے اسکین خراب ہو جاتی ہے اببا جاہی اسکین نہیں بھے اسکین جل میری جل حساس ہے گان کے نیچے نیونو کرو نا مجھے گھڑ گھڑی ہوتی ہے میں نے کریا کیا بھا کیا ہے یہ رکھ لیں دو سگریٹ کا محل نکلا ہے اببا تو پھر میں کیا پیوں گا میں کیا پیوں گا تو یہ ہے نا ایک سگریٹ یہاں سے بنا لے شاڑی کرنے پڑے گی شاڑی کرنے پڑے گی شاڑی کرنے پڑے گی اس کا مطلب ہے کہ شاڑی کرنے سے بہتر آدمی ڈی ڈھول لے لے نہیں کروں میں شاڑی میں ابھی کیوں نہیں کرے گا بھے مجھے نسرت فتح علی خاصہ بننا ہے امریکہ جانا ہے وہاں کے انگریزوں کو مسلمان کرنا ہے بہ بہ سوچے بھے بیٹا کر لے شادی شادی کیوں نہیں کرنا تم میرے منجے نسرت فتح علی خاصہ جیسے تو دنیا مانے تمہیں قبال بنا وہ والے آج کل تو یہی والے چلنے آبھائی آگا قبالی شروع ہونے تھا پہلے یہ دیکھو وہ تو ایسے قبال تھے مرنے کے بعد جنت نہ گئے لوگ جنت سے باہر آگئے کیوں؟ کہ نہیں تو ہمارے ایسے کا بفرود کھا جاتا ہے ہاں اے غلام فرید اور مقبول فرید قبال ہے نا ان میں بھی پہلے ہیں نا شروع شروع میں جگڑا ہو گیا تو دونوں بھائیوں میں کیسے بات پہ؟ پتہ ہے کیا بڑے بھائی تو کہتے تھے نا ہر وقت اللہ اللہ وہ چھوڑے بھائی کی عادت تھی آنکھیں چلانے کی تو ان کو بھائی میں پتہ تھا کس بھائی میں جگڑا ہو گا تھا وہ تو یوں چھوڑے بھائی آتے تھے جب بھی یہی کرتے تھے بڑے بھائی کو پتہ چل گیا کہ رہے مجھے اللہ پہ لگایا ہوا خود آنکھوں میں لڑکیاں سیٹ کر رہے جگڑا کیوں گا ابے ہو ان کو چھوڑو تم لوگ شادی کرو اگر تم لوگوں نے شادی نہیں کی خبردار یہ اگلی ایسے نہ کرو کیوں میری بے ارمتی ہوتی بتا رہیوں میں یوں کھر سمجھو اے تیرے کو سمجھا رہا ہو یہ یوں یوں نہیں کرو کیوں میرے کو لگ رہا ہے گاڑی سپیڈ میں ہو گئی ہے ابے شادی نہیں کرو بیٹا شادی تو کنوا کروں گا اس کے لیے مجھے تمہاری سپاری کیوں نہ دینی پڑے لے لیے نا سپاری مباری سے درتے ہیں تو کر دیا شادی کیا ابے درہا کیا ڈھپو کا میج جیت کے آیا کیا بڑا آر وار دے میں ایک با سن لے بھائی شادی میں تو کروں گا نہیں کیوں اببہ کو بتا دیرے میں شادی نے جب تر میں بڑا کبھال نہیں منوں کو شادی نہیں در گیا تو بھنجانت لے رہا کسی نے کہا بھارا نمبر کا جوتا پہن بڑا ہو جاگا دوں اندر جا رہے ہوں ریاست کروں میں اپنا سمجھ میں نہیں آگا میں اپنے بہن چھے تو بہت کر دوں چھے دیا کسی نے چھےڑا تو نہیں میری بہن پدماس کے گھر میں لڑکی لڑکی اکیلی یہ چکلوں ہیں خبردار ہاتھ نہیں لگا نا مجھے کیوں تو گارے کی بنی ہوئی ہے میں آگ ہوں میں آگ ہوں میں فائپ بھیکر دوں پائپ نکالو میں تلوار ہوں میں میرے باپ کی شلوار ہوں جس میں شیشے والا نعرہ دلتا ہے باپ میں وہی نعرہ میرا باپ جو بھیکنو والا کو بیج دیتا ہے وہ شیشوں پہ لگا گیا چھے میں نئے موڈل کا موبائل ہوں میں تین سو والا کارڈ ہوں تم تین سو والا کارڈ نہیں پچاس روپے والی سیم ہو پاگل کی بچی لگتی تو موبائل میں ہے نا یا موبائل کو ہاتھ میں رکھ کے سیم کار میں لگا گے گونتے ہیں تین سو والا کارڈ ہوں ہاں تو پھر جو بھی بندوق ہے یہ بندوق سے موبائل بھی چھینے جاتے میری جان لیکن تم عورتوں میں اور بندوق میں کوئی فرق نہیں ہے جاتے ہیں تو تم لوگ بھی اتنا ہی نزدیک آ کے پیسے نکلواتی ہو باتماس کے بٹن ہوتے ہی نہیں ہے باتماس بغیر بٹن والے ہیں میں ابھی کس شادی شدہ لوگوں کی بات کر رہی ہوں ان کے بطن پر تم کمیز رہنے کب دیتی ہو اتارہ بہت میلی ہوگی آج مشین لگا یہ کل نہیں لگا ہوں گی ارے جاؤ جاؤ تمہیں پتہ کوارے لڑکے ہماری وجہ سے تین تین ٹائم بریش کرتے ہیں ہاں اور یہ شادی شدہ تمہاری وجہ سے مہینے میں ایک بار بریش کرتے ہیں وہ بھی تم لوگ بولتی ہو آج بریش کر لینا بہت بھدبو آتی ہے سونک اٹھکا کھاتے ہو گیا گبراند میں بیچارہ میلے جیسا تو باتروم کا بریش رہے کے شروع ہو جاتا ہے جی نہیں کمہارے لڑکے ہماری وجہ سے رات تین بجے تک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوتے ہیں اور شادی شدہ جتنے بھی ہیں تمہاری وجہ سے تین بجے اٹھتے ہیں در میکن چاہیے ری ریسی کوئی بات نہیں ہے یا اچھلا ترسل مسٹی سوکھا مغاو نہیں اٹھتا ہو بی بی نہیں بولتی بلکہ رہی ہے چلو فیڈل میں دودھ دو بچے کے پوتھرے دو ہفتے کی رات کو بچے لے لے کے مرد گھوم رہے ہوتے ہیں تم لوگ دو سوئی ہوئی ہوتے ہیں باہر لے لے کے گھوم رہے ہیں سوڈا کتے کے پتر سوڈا گھر پہ آتا ہے لائٹ چلی جاتی ہے لائٹ چلی جاتی ہے یار کب آئے گی لائٹ آتی ہے فوراں آزان ہوتی ہے آزان ہوئی اور بیوی نے کہنا جاو نماز کے لیے پھر تو اتوار نگلی گئی نا پھر کہی بیوی شام کو گئی چلو آج ہی تو بارے کلیفٹن چلیں فیشن کرتی ہے یہ تم لوگوں کی وجہ سے زہرہ کچھ لڑکیوں کیا مطلب بعد میں مطلب پوچھنا میرے سے ایتنے بڑے بڑے جھم کے پین کے آئی ہے جوڈا اکبر اس پہ بجھا دے وہ ڈھول سے یہ وہی ڈائری ہے لالوالی جس پہ ڈھول فیلم میں جگڑا چلی ہے زیادہ بکواف نہیں کرو تم بدماش ہوگی اپنے لئے ہوگے سمجھے بدماش ہی تو کریو نہیں بابو ورنہ کیا کر لے کیا کر لے گا بدماش کو ٹچ کر لیا دوسری دفعہ بدماش کو تو یہ تیرے باپ کا مودہ کیا کر لیا ہے خدا کی قسم دیکھو تو صحیح ڈبل مو ہوگی ہے تو ڈبل تو ہو چار چار بجے جا کے سابری کی ناری کھائیں گے رات کو تو تمہارے چار بچے ہونے تو پھر پتا چلے گا یہ جتنے خوبصورت بندیاں تم لوگا ہم کو سب باتا ہے اچھا یہ جتنے لیپا پھوتی کر کے آئیوں نا یہ کیسے کرتی رہتی ہے شیشے کے سامنے پڑھے دھاگا لے گے دو جو گنٹ یہ تو دھاگے سے مضبوط بندے نہیں بڑھ رہے ہیں ان کے ناک کے بالے میں نکھلا ہے یہاں کے سارے نکھل جائیں گے ناک سے پکڑی جاتی ہیں ان کے بالے موچھے کار دیں گے اگر ایک مہینہ تھریڈنگ نہیں کروں گا تم لوگ ادھر آو گی نہ تو چوکے جار ہی روگے گا یہ بڑی بڑی موچھے جانگی چوکی جاری روگے گا کہاں جا رہے ہیں خان صاحب ہاں بینے بیٹنگ ہی ہے بھائی باہر نگلو صحیح بات ہے تم جیسے لوگ بھی ہوتے تاریخ روڈ پہ دمی کے پاس کھڑوں کے بول رہے ہوتے یا اللہ میاں اس میں جان ڈال دے ہاں ہم تو کہہ رہے ہیں پتلے کو دیکھے اورت کا پتلہ ہی ہوتا یا اللہ اس میں جان ڈال دے لیکن در بھی لگا ہوا ہوتا اللہ نے جان ڈال دی تو تم جان میں نکال لوگی اور اتنا سا چوہ نکال ہے اے چوہ آئے چوہ اور تھرنگ کرنے بڑھیں گے ہماری چیز پاڑ دیں گے اس پہ لگا کے دوائی شپہ شپہ ہاں میں تو چکنی ہو گئی اب تو چوڑیاں بھی اچھی لگیں گے میرا ہاتھ تو شائننگ مہار رہا ہے ہم لو چھے چھا مہینے تک داری نہیں مناتے یاکہ سوفیزہ بیڑے پوچھ لے میں نے اس کو بھولا میں نے کہا خط بنا لے بھولا کہاں ڈاکھا نہیں جاؤں بس اب میری بھی زیدہ میں تمہیں سیٹ کر کے ہی رہوں گے کر لینا سیٹ پدماس اتنی جلدی سیٹ ہونے ہولا نہیں ہے آرام سے سمجھ نہیں آئے گیا چل بابو شکر کر میرے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے میں نے بھی اپنے بچوں کا ایسا احساس کتا کروائے یاڑ ہلے نہیں کرو یاڑ ایک بجرگ آدمی ہے میں پہلے ٹینشن میں میرے بچوں نے ٹینشن دی بھی ہے چھاڑییں نہیں کر رہے میں نے بھی اپنے دوست کو بلایا وہ آ جائے پھر دیکھتا ہوں میں اللہ کرے آ جائے دو بھائی زمین بھائی زمین اب اندر آجا بادور بادور کیسا ہے بھائی تو چھیک ہے آپ سناو ارے بڑا ٹینشن میں ہو یار بہت ٹینشن میں ہو ادھر آجا میرے بچے آپ اتنے ٹینشن میں کیوں ہو ارے یار میرے بچوں نے ٹینشن دی بھی ہے یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ ہے اپنے شادی نہیں کر رہے ارے میں سمجھا دوں گا ان کو بھائی تم سمجھا دوں گے اس سے پہلے کسی کو سمجھا ہے میں نے اپنے بچوں کو سمجھا ہے اچھا مان گئے مان گئے اب تو سکول جا رہے ہیں ریگولر مان ہو جاؤں میں شادی کی بات کر رہا ہوں تو سکول کے بچوں کی بات کر رہا ہے ان کو سمجھا دے گا تو ہاں کیوں نہیں سمجھا دوں گا بھلا واقعی لے بھائی اپنے لالات سکلنا ہے آجا مانگ کرنے آپ کو سمجھا ہے آپ کو سمجھا ہے موسیقی 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 کیا شادی سے کیا فائدہ ہے میری ریسپر ٹھیک ہو جائے گی کچھائی چھوڑ دیا صحیح ہو جائے گی وہ زمین تو تو ایسا نہیں تھا آپے ان کو سمجھا چاپو جا تم اپنا کام کرو شادی کرو بھائی بیٹا جب تمہارا باپ کہہ رہا ہے کہ شادی کر لو تو شادی کر لو کیوں کریں کیوں کریں میری باپ سنو شادی کرنو تمہیں پتہ جب دنوں لائے گی تو تمہاری خدمت کرے گی شاہ باشے ہم کو موتا جائے گیا ہماری خدمت کرے گی ہمارے ہاتھ پر نہیں ہے ابے تمہیں کیا بتا تمہارے پیر دبائے گی تمہارے سر دبائے گی یہ کام تو ہم لسبیلا پہ جاگے کروا سکتے ہیں یہاں پہ نائی کی ضرورت میں شادی کی بیس روپے دو تین دھنڈے تک لسبیلا پہ دباتا ہے وہ آدھا گھنڈہ دبائے گی دوسرا دنی تاریخ روٹ جا کے سوٹ دینا پڑے گا ابیدہ تمہیں چاہدی نہیں کرو کہ نہیں اچھا سب دن ریمبو ابھلے ان کی کروا دے ابیدہ ابپا یہ ایسا ہی کرتا ہے کیا ہوا کل بھی اس نے بس کو آگ دیا ٹرکشے میں بیٹھ گیا بیٹا دیکھ بیٹا دیکھ پاگلے کیا مجھے بلو دیکھ میں تو اندوں اچھا کھوڑے اپے تیرا چاچا ہے تیجھے سمجھانے آیا ہے اچھا چاچا ہے شادی کر لو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں ہاں کیا بلو یہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں میں تو دردی کو دیکھ رہا ہے اپے کیا ہے تیرا بھائیو تیرا بھائیو کھوڑے یہ ایک منہ پہ بھی کھڑے رہو یہ کیا حرکت کی تو انہیں گھر میں بھائیو کیا وہ تو جھانگیر پارک میں بھی کھڑا رہا تھا تین تین بجے تو زمزمہ پہ کیا کرتا ہوں بھائیو تیرا بھائی ہے وہ بھائیو سمجھا اس کو بیٹا شادی کر لے وہ کوئی آدمی آپے یہ نہیں سمجھا رہا میں سمجھا رہا میں سمجھا رہا ہے لب بھائی بات سنو بیٹا تم شادی کر لو تمہاری جو دلن آئے گی نا وہ آکے نا پہر دبائے گی خالی ابھی تو پوری لیتنا ہے کیا اس کام کے لیے کھڑا ہے کیسا رہی یہ تو بھائی بھی کھڑا لیا تھا آہم ہی تو تیسے ایک بات ہے چاچا میں تو شادی بلکل نہیں کروں گا کیوں میں نے کئی رشتے ٹھکرائیں ایک رشتہ ہے لڑکا سٹیل میں کام کرتا تھا تم میں سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا محب کرنا خالا خالا کیا ہو گیا تیرے کو اچھا آپ ہو میں ہاں انچان کا پچھا مانوے اے بات سنو میری کان کھول کے بات سنو تم میں سے کوئی شادی نہیں کرے گا نہیں تو لو میں نے پیچھنا کیا ہے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شاد اب اپنے اٹھا تو چاہیے اللہ اٹھائے گا بھائی یہ پہلا باپ ہے جس نے بچے کو بھی گرا دیا بچے ہاں 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 بھیڑا گھرک ہو جائے اپنے اصد کرو باپو اس میں تو ہمارا کسور ہے کہ دیا نادرہ والوں کا کسور ہے میرا نہیں ہے میں چاہاں نہیں رہا ہوں کہ یہاں پر خون کے فوارے ہوڑے ہیں بس کیا ہوگیا اممہ کیا ہے کیوں نے باپ کے لیا ہے کس کو کہہ رہا ہے کون باپ آدھر آ گیا کس کو کہہ رہا ہے اببا 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 نہیں ہے وہ اببانی ہے وہ تو دوسرے ہیں اببا جو پانچ چھ سو خرج کرتا ہے وہ اببا ہی ہوتا ہے اور جو پھر ہزار روپے خرج کرے گا وہ تو پھر اپنی مرضی کرے گا دبا گھر پھری میں تھی گیا اے بات سنو رہا ہے تم لوگ میری میں نے یہ پیچھلا کیا تم لوگ شادی نہیں کرے تو میں خود شادی کرنا ہوں شادی کرنے سے پہلے تجھے لڑکی مارکٹ میں شو کرنی پڑے گی صحیح گہ رہی ہے صحیح گہ رہی ہے ہاتھ کل جوڑیا پہدار میں بیٹھ رہا وہ میں بول تو وہ صحیح رہا ہے میں نے بھی لڑکی نہیں جے کی بلا لے کے سچ سے پہلے میں اس کو بلا داؤ تم لوگ وہاں بیٹھ گیا مانگتونے پہ اے آفیدی کیا مانگتے ہو معافی دے دے چلو وہاں بیٹھو کیا مانگ رہی ہے چلتی ناراض ہو جے گا چھوڑ چلو بیٹھو آجو بیٹھو میں کیسے بیٹھوں کیسے بیٹھوں تو ایسے بیٹھ جیسے سہلاب میں جگی بیٹھتی ہے بھائی جان ہاں ذرا تکلیف کرو اے ذرا تکلیف کرو آئے اتنی ٹھیک ہے اب میں بول رہا آگے ہو جا اچھا جی باگ نہیں ہے جا یہ لو بھائی یہ لو یہ چادر بھائی چادر کیوں اڑا رہے ہو ہم لوگ کیا اسمگلین کا مالے ہم پہ چادر ڈالی ہے ہمارا اروس آگیا گیا چادر بھائی چادر بھائی شادی تمہاری ہو رہی ہے تم ہو رہی ہے تم چاہل بھائی چادر بھائی چیز چالر بھائی چیز چاہل بھائی چاہل بھائی چاہل بھائی خلال حتین ص closely سے پیاجر بھائی بیٹھو چوہ послед دیکھئے بھائی پولیس آیا ہے نا بتا دیجئے مجھے چلو بیٹھو کیا مانگ رہے ہیں بولو چلو میری میٹھ ریا ابے کیا ہوا آپ ابے میرے کوئی سگریٹ بلائی نہیں رہے بیٹھو ابے جلانے تو دیتا ہے آپ ابھی جلائی نہیں ہے اوے بیٹھو چچپ ٹھیک ہے اور اب میں تمہاری ماں کو بلا رہا ہوں بلاو پھر ہم پہ الزام ایسا ہی تو نہیں ہے نا کیا ہوا اپنی لپسٹک خود خراب کرتا ہی ہے انسان کا بچہ بن جا کتے کے بچے بولا بیچے بے میں اس کا اور تیرا باپ ہوں اچھا کتا بولے نعرہ دے رہے ہو ہاں سیدھاؤں کے بیٹھے جاں کتے کے بیٹے ہاں کتا تو پھر بھی میں ہی وہاں نا ابے انسان کا بچہ بن جا کتے کے ساپ زادے ہاں ابے کتا تو مجھے ہی نے دیا نا ہاں بہتاں کوئی کسی کو کتا نہیں بولے گا ہاں میرا بیٹھا اگر بولنا ہے تو بولو مجھے ہوں سنو گوگی ہاں 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 نئی بات کیے اس نے چاہلو بیٹھ جا بھائے بیٹھ تو بھائے ہوں کیا کریں لیٹھ گئے کیا ہاں اے ہاں کوئی چھلا نہیں کرے گا تمہاری ہونے والی ماں نہیں ہے ہونے والی ماں نہیں ہوتی ہونے والا بچہ ہوتا ہے بچہ فیلگا تیری ماں کو بلہ رہا ہو بلا تیری ماں زنا ہوتی تو ہم بھی بلا دیرہی ماں کو بلہ رہا ہوں وہ بات کرتے ہے بھلا تیری ماں بیا میں بس بہت بہت ہوں گیا میں تمہاری امی کی سادھی کروں گا تمہاری اے میرے بہت ہوا تو تم نے ہماری ماں دیں ہڑی surge مجھے المیرے کی طرح بات کر رہیا آیا اے اے مرے چیم دانے ہو گئی مرے چیم دانے ہو گئی تو اپنے پاس رکھ جنواری تیری ماں کو بلا رہا ہوں شادی کر رہا ہوں شادی کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دوبار پوچھ شیر دین دفعہ دھارتا ہے تو کیا ہوتا ہے پتہ نہیں شاہل کے بچے ٹومنجیلی شروع ہوتا ہے تیری ماں کو نا بلا رہا ہوں نا ماں کا پیار ملا اور نا باپ کا بابلے شیرے شما پہ ملے واش ملے بابلے نا ماں کا ابا کوئی گانا تو سی رہنے دے اور گانے پہ ناس رہا ہوتا ہے اب دو بات سن تُو حج کرنے سنگاپور گیا تھا سارے کام تُو کر لیا ہے تُو بلہ حج حج کر کے آگے گھر بیڑی آؤں بچوں کو بلوں برسن لو بیڑا مانگنا شروع کر دو بیڑی نہیں کر ہمارا اور خود کہہ رہا کہ اس سال حج پہ جاؤں گا یہ خود کہہ رہا چلو بیڑ دیں گے آستے آستے بات کر بات کرو ہواہی یہ آدمی صحیح نہیں ہے جو اپنے بھائی کی بی بی کو بلا رہی ہے اب بھائی کی طرف سے بھائی کہہ رہا ہے کس طرف سے اس طرف سے ہی ہے اس طرف سے چلو 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 جان بلایا بھائی اندل آجو ہم ایسا بڑا آدمی بھائی ہوئی ہوئی یہ ہی ہے یہ ہی ہے جب ہمت نہیں ہے تو اسے کام کر کیوں رہا ہے بھئی دیکھ کیا رہا ہے صحیح بات کیے اس نے یہ یہ جس کی وجہ سے تیری نکلی ہے لڑکی اتنی خود گنیا ہوسلا کرنا بہت اچھے اگر گجلا والا سے ٹھانگے منایا تھا نا تب کپا دی نہیں بات کرو میں پکڑا دوں مجھے دیوان کھڑا میکروں میرا میرا سامان آ گیا آ گیا بات سنو میٹم تمہاری ہونے والی ماں آئی ہے کسی نے کوئی سوال کرنا تو پوچھلو موسا پہلو لوو میں کر لیتا ہوں جاؤ آجا موسیقی ابے اندھا نہیں ہے مائک سے بچائیے موسیقی 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 اس کی شواہی پڑ رہی ہیں نا مجھے اچھا سیٹ لائٹ ہے اب دیکھو یہاں نہیں ٹکرایا اسلام علیکم امی مہ السلام علیکم گھٹنے دبا لیتی ہو اب بانے اممہ کی طرف پیجا دا آئیو ڈیک سوالوں کی طرف سا ہے اچھا سوال کیا ہے اقوام متعدام اٹھائیں گے یہ سوال شملا معاہدہ پہ بات کریں گے اس پہ شملا معاہدہ کیا شملا میرے چوتی ہے نا اس پہ بیٹھ کے یہ بات کریں گے تو میرے پہ بیٹھ کے بات کر لے گا تو چل بے جو تو نے کوئی سوال کرنا ہاں پوچھ لے اے سیلی کون سے نمبر کے لیے بسٹک لگاتی ہے تیرا نمبر کے اب پابر پندرہ کی پسند ہے ہاں تمہیں کم نظر آتا ہے نہیں یہ زنگ والی کیا پسند کی ہے مانگ کرو مانگ کرو اے وہ مانگنے والی نہیں ہے اچھا میں تو مانگ نہیں بارا ہاں بجان سر جناب ہاں جناب آپ کو کچھ کہنا ہے کس سے ان سے پوچھنا ہے ہاں ہاں پوچھئے ہاں آجام سے میرے ہاتھ میں خنجر دیکھ لیا ہے ہاں 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 کھڑے ہاں کھڑے ہاں کھڑے ہاں کھڑے ہاں کھڑے ہاں ہاں تیری ماں مانگ ہاں دیکھتا بیٹا بڑھا ہوں مجھ سے میں اس کو تعریف کروانے جا رہا ہوں گا گھر کے ایک ایک فرط کو جان لے وہ میری ماں ہے نا میں ہوں تمہارا بیٹا سوسر یہاں وہ ہماری بہنیں آ لیا فلموں میں آج کل گئی ہوئی ہے پتو کی گانے کرنے کسی دینے تیری بہن کا پوسٹر ہی بھار دوں گا تو کون سی مہنگی ملتی ہے پچاس اربعے کی فٹبات پر پڑی ہوتی میں سے آپ ایک بات بتائیں وہ آلا میرا بیٹا آپ کو کیسا لگا پبلو وہ بیٹا تو آنکہ بہت سویٹ ہے ہاں سویٹ ہوگا کیوں نہیں اسی مٹھائی کی دکان کا لڈو ہے بہت اچھے سارے لڈو اچھے بنا ہے اس لڈو کا تو بیڑا گھرک کر دیا ہے چلو لڈو بنا ہے بنا ہے لیکن بیچ میں ہمارتی بھی بنا ہے اور جتنے نکتی دھانے بچ گئے ایک بڑا بڑا لڈو بڑا دیا بیچے ایک بات بتائیں آپ کو میرا یہ والا بیٹا کیسا لگا یہ آپ کا بیٹا ہے جی سارچ ہاں کسی بیش کا دو نہیں بیش کا یہ آئیں گے نا گھر میں ایک اچھا ماں و رجا جھکتے چلیں گی جھکتے مجھے شانسہ ہو گیا میو میو اچھا اچھا یہ گیدھر آتا ہے تو ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا اچھا جی آپ یہ بتائیں میرا یہ والا بیٹا آپ کو کیسا لگا یہ آپ کا بیٹا ہے جی تھنڈا گرم تھنڈا میں بول لیا تھا نا یہ اور صحیح نہیں ہے صحیح سے بتائیں آپ وہ خدا آئے گسم اس نے ہر موشم دیکھا وہ تھنڈا گرم یہ جو اتنی دور ہے آپ بھی ڈالرین سستے مان کر چکی یہ لگ رہا ہے بیٹھے آپ نے کچھ پوچھ لے جس سے شادی کر رہا ہے ہاں شادی کر رہا ہے شادی اس سے نہیں ہو سکتی ہے کیوں لڑکی تو دیئے کا با خدا آگیا کسی یہاں پیڑا کر رکھو جاں سیدھے کھل ہو جاؤ نہیں یہاں ہوا میں اوپر سے فون کروں گا کیا بات کر رہا ہے میں اوپر سے فون کروں گا میں اول لیا ہوں اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے قسم سے ایمان سے اوپر سے کیوں کرے گا بھائی نیچے والا خراب ہے نا بہت اچھے خاموشی سے کھل ہو جاؤ میں تمہاری ماں سے کچھ بات کر لوں کھلے بھائی ہم بھی تھوڑی دیر کے لئے بیغیرت ہو جاتے ہیں چلو بھائی اپنا چلو بھائی مجھو بات کر رہے ہیں مجھے ایک ایک میٹی کی تفصیل بتاتا رہی ہو کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا اب بھائی سٹارٹ لے رہا ابھی کہاں لکھ موچے کہاں لکھ موچے ابھی تو سورہ بوٹ سے دور دوری ہیں ابھی اب کیا ہوا کیا ہوا کھا بھائی چوہنگی میں موٹر سائکل گھباریاں ابھی ہو اتر ہو اتر گئے موٹر سائکل کی اتر گئے وہ کیا موٹر سائکل بہتر گھنٹے چلا رہے ہیں کیا یہ تھے یہ تھے کیمرامین حافظ جی نمائندہ سکندر سنم کے ساتھ اے آر وائی نیوز ابھی ہو خاموشی سے جنرے ایک بات دھتا ہو اس میں ہوا کیا ہوا موٹر سائکل اسٹارٹ ہوگی نہیں ابھی پلکس آگے باشنو تم لگے رہو یہ مجھے بچا رہا ہے اے آہ یہ کیا کرنا ہے یہ تیری موٹر سائکل اسٹارٹ نہیں ہونے ذری باشن اببہ کے باس لیسنس ہے میرا لائسنس دکھا کر کام چلائیں گے پھر تو باشن چہران تو بھوت ہوگا چھپ ہو جا آپ کو آپ کو آپ کو اپنے چانو ایک باز بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں آپ تو سمارٹ ہے اے میں اس کو اس سمارٹ لگا ہوئے وہ تو بھئیہ لگے گا نا ابھی ہم لوگوں نے اپنا حال خراب کر لیا تو کیا یہ حال ہو گیا میں اسے چانو تم مجھ سے شادی کرو گی شادی کروں گی بلکل ہے کوئی ڈیوان تو نہیں آتی ڈمان تو بات لے میں بلکل آت سے شادی کروں گی ڈمان بھی رکھوں گی اور کوئی سوال ہے نہیں آپ کو کیا چاہیے آپ یہ بولیں مجھے آپ کچھ شادی کے بات آپ کہا جانا چاہیں گی آپ مجھے ہنیمون کہا لے کر جائیں گے میں تو آپ کو کسی ٹھنڈی جناپر لے کر جاؤں گا برابر میں لے جائے یاسین کا برف خانہ ہے نہیں یاسین کے برف خانہ میں نہیں جانا کیوں اتنی بڑی کیچی ہے نیو سلی کھیچتا ہے یہ کائی کی آواز تھی سلی کی میں بھی سمجھا سلی کی یاسین کے برف خانہ میں جاؤں اس طرح سلی کھیچتا ہے وہ کچھ تم نکل آئے پیچ میں بول گا میں نے تو برف جمائی تھی یہ کیا ہو رہی ہے بھی برابر تھنڈی جگہ جانے ہی ضرورتی نہیں ہے کیوں یہی آنا مجھے آبیر تھنڈا کہتے ہیں جی اور کوئی ڈیوانڈ آتی آپ شادی کے بعد مجھے موندخائی میں کیا دیں گے چار بندے اس دن کونگا اتنا خوش ہوا بھائی میں یہ اپنی سٹوری چلا رہی ہے جی جانوں کیا کہلی تھی آپ آپ شادی کے بعد موندخائی میں کیا دیں گے میں تمہیں موندخائی میں دس لاکھ روپے دوں گا دس لاکھ دینے کی کیا ضرورت ہے مون دیکھنے نہیں تم نے کون دیس کی تصویریں باتنی ہیں اے بات سن لو تم لوگ کتنی بھی چلان کر لو میں اس سے شادی کر کے لوں گا اگر تم نے اس سے شادی کی اببہ تو اس گھر میں لونگ مارچ ہوگا جو مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے اببہ اگر تم نے اس سے شادی کی اببہ تو اس گھر میں دھرنا ہوگا دھرنا بھائی یہ دھرنا کیا ہوتا ہے اس سے بولتے ہیں دھرنا بات مارچ سے پوچھے گا تو یہ ہی جواب آئے گا اگر تم نے شادی کی نا ہم اپنی یونین بنائیں گے مزدور یونین ہماری امان ہے سیدھی نکالو مزدور یونین کتنی بھی سیدھی نکالو پھر تو یوں یوں کر دے گا آبے بیٹا تم لوگ کچھ بھی کہو میں شادی سے کر کے لوں گا میں آپ اس کو لکھی جاروں ہاں چلے چلی یہ دنیا دے گا آئے بھائی چھوڑے مجھے چھوڑے مجھے کیا ہوا یہ اس رڑکیوں کی طرف سے آوازیں نکال دیا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں بھائی بھائی میرا ایک کام کر دے ہاں میرا کام کر دے اب میں شرم کر تیرا بھائیوں میں نہیں نا بھائی بھائی ایک کے اوپر مرے پانچ سو روپے نکلتے ہیں آدمی پہ وہ دے نہیں رہا تیرے پانچ سو روپے نکلتے ہیں آدمی پہ پہلے یہ بتا ہے کس چیز کے میں چلا جاؤں اگلے کے پاس مانگنے کے لئے اگلا میری بھیس نہیں کر دے نہیں نہیں موٹر سائیکل ٹھیک رہا ہے انجن کھلوائے تھا نا میں نے تیرے پاس موٹر سائیکل ہے نہیں تو انجن کھلوائے رہا ہے موسیقا 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 آج ناکرانی بھی نہیں ہے خیر بھائی بھائی موسیقا موسیقا جی آہ وہ مجھے سائکل والے سے ملنے ہے کیوں آپ کی چین اتر گئی ہے نہیں نہیں وہ مجھے سائکل والے سے بات کرنی تھی جیف سائکل والا میں یہ بولے ہاں وہ مجھے آپ سے کہنا تھا مجھے شادی کرنی ہے اس سے کون شادی کرے گا کیا مطلب تم نے شادی کرنی ہے میں تو نہیں کر سکتا بھائی میں نہیں کر رہا تم بھی کر سکتے تو کوئی اور تو کر سکتا ہے نا یار یہاں پہ ہے تو نہیں کرنے والے لیکن میں بہت شریف لڑکی ہوں چلو اچھی بات اس وقت ملک میں دو ہی لوگ تو خوش ہیں ایک چودی اور ایک شریف چودری شجاعت عجیب انسان چودری شجاعت اچھا انسان ہے بڑا وہ کیسے خدا کی قسم کیا کہتا اس کو خود بھی نہیں یہ تو نہیںStudری یہ چودری شجاعت Wang عجید شلش شرطی بے ہی لوگ دیکھر خدا کیکوں سفیتر اڈا بھی ہوندہ ہے اڈا گول ہوندہ ہے گولتر ٹیمارٹر بھی ہوندہ ہے ٹیمارٹر کھانا میں چھپیندہ ہے کھانا میں مرچوں دی ہے اس سے مو جلتے ہیں اس کے لیے اے پانی ہے پانی ہے پانی ہے عزیب انسان ہے تم نے کیا کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا پھرے سات سال سے پاکستان تو بھی اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا بھائی بیچے حسن تو بہت پائے کتنی ترلائیے کروائیں اب تک میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں چلو 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 ایسی ویسی اپنا مو دیکھ میک اپ کھاتی ہے یہ میک اپ کھایا نہیں لگایا زیادہ ہے پھر جتنا تم لگاتی ہے کسی دن اخبار میں آ جا گا ایک لڑکی اپنے میک اپ سے نیچے دب کے مر گئی جی نہیں میں بہت برانڈڈ میک اپ استعمال کرتی ہوں برانڈڈ میک اپ کون سا تیرے اپنے پیسے کا کسی غریب نے ماں کا سیور چوری کیا گا جو بیچ کی تجھے دلوائی ہے زیادہ فاظ تری بکواس کرنے کی ضرورت نہیں میرے ساتھ بکواس تے بتے ہی جوتا کتنے کا پینا مرے کتنے کا جوتا ہے پانچ ہزار کا پانچ ہزار ڈیڑھ سو کا لیا وہ سلوہ سلوہ کے پانچ ہزار کا ہوگی ہے بکواس بند کرو شادی کر رہی ہیں ہاں اس گھر نے ایک بند ہے تمہاری شادی کے لائک کون ہومیوبیتک کے دوائی آمیر نہ فائدہ نہ نقصان کر لو اس سے اچھا چھو اسے بھولا میں کیوں بھولا ہوں اس کا گھر دو آواز تم دو آمیر آجا میرا نہیں بتانا میں آیا تھا آمیر آمیر کیا ہوا چاہتا چاہتا تو میں کب سے جونڈ رہی تھی میں گئے دانس آڈیشن کے لئے اچھا پیل ہو گیا کیوں مجھے بتا رہا تھا یہ سبتہ تجھے بڑھ اچھا ڈانس آتا ہے ہاں میں سوڑا ساتھ ہے مجھے سکھا دے نا وہ نوکرانی نے بھی سکاری تو سکھا دے اچھا ہاں تو تم ڈانس کر لیتے ہو میں دیکھ لیتا ہوں ہاں کر بھی لوں گا اچھا ہاں میں تو چاہتا ہوں درمی ب隊وں لا لنب آرم اے پیچھے ہوں ہمیشہ پیچھے رہتا ہے ابھی آگے بھی راکر تجھے پتہ کتھی چیکنگ ہو رہی ہے بات پولیس والے کتھی چیکنگ کر رہے ہیں کیا ہوا مجھے ایک پولیس والے نے روک لیا کیوں کہنے کہ چل مو سنگا میرے کہ تُو اپنا سنگا کہنے چل جا کیوں رکھایا تھا بھئی تجھے مبارک ہو کس بات کی دبل سواری کھل گئی ہاں پنکشنوں کے جانے پریشانی ہوتی تھی نا میرے ایک بات ہے اچھا میں جو نا آلہ تعلیم کے لیے نا جا رہا ہوں کہاں قائدہ بات کہاں جا رہا قائدہ بات آلہ تعلیم کے لیے ہاں مجھا ہی ہو کیوں اگلے بستہ ہی بھار دیں گے وہاں خالہ رہتی ہے انہوں نے نہیں تعلیم آجل کر سکے کیا کہہ رہے گا کیوں بلا کیوں بلایا میں نے اس لیے بلایا وہ میری دوست ہے نا ہمیرا ہاں ہاں وہ آنے والی ہے اچھا اس میں مجھے بتایا تھا شادی کے پرابلم ہے نا کیا پرابلم ہے شادی کا وہ شادی کے میں جاتے اس کے آئی ڈیل ہے دیکھو آگئی دیکھو شادی آپ نے تم کہاں رہ گئی تھی اورے میں آئی تھی آپ نہیں تھی یہاں کب آئی تھی پہلے آئی تھی آئی تھی لو بھئی اس کا مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے اچھا بولو کیا رات جا وہ ایک منٹ ایک منٹ آرام سے کہہ رہے آرام سے چلو ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ گلوکار ہے نا ہاں کیا کیا آپ نے ہمیں گانا تو آتا ہی نہیں لیکن تیرے لئے ہم جگہ جگہ گئے ہیں لوگ کے پاس جو گانے گاتے جو گانے سنیں اچھا ان کے آوات ہم تجھے گانے سنائیں گے صحیح جو سنگر تجھے پسند ہو اس سے تُو شادی کر لے نا چلی ٹھیک پہلے میں گانا گاتا ہوں صحیح پھر سن مزتی بری راتی ہے سونے کڑیوں سبھی ساتھ ہے سوچینے کا دل مزا ڈرنے کی کیا بات ہے مزا نہیں آیا کیا مزا نہیں آیا بتا نہیں کر گی ایسی باتیں نہیں کرتے مزا نہیں آیا تو بھئی تم کوئی کلفی کھا رہی ہو مزا نہیں آیا ایسے بولو انجوائے نہیں کیا میں سمجھ رہو پتہ نہیں بھی کہانے میں کیا ہو رہا مزا نہیں آیا تو میں مزا ہی نہیں آرہا نہیں میں اپنے شاگرد کو بلائے ہوں بلائیں میرا شاگردہ بولا اچھا کہاتا ہے اچھا تیرا کون شاگرد ہے سکندر وہ آپ کے شاگرد ہے جی جی چلے جلدی بلائیں آہ سکندر سکندر یہ کون چیگھ ریا ہے میں آہ اس کا چیگھانا کیوں ابھی میرے ہاتھ میں یہ لوٹا جھوٹ گیا تو کتنی دبا کا ہے لوٹے سے پانینا پیا کر تائے کے لیے بلائیا شھت یہ لڑکی آئی بھی یہاں کہیں ہاں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اس سے رہا میں نے بتایا تو میرا شاگرد ہے اچھا اس کا آئیڈیال ہے کوئی سنگر اچھا تو میری طرف سے گائی ہو اچھے گانے تو میں جی جاؤں گا پاک گانے گانا پاک گانے کون سے وہ نہیں ہے بھی کے ہوت تیرے ابھی یہ تو بہت پاک ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے اور ایک گانا میری طرف سے گانا ایک اس کی طرف سے ایک اس کی طرف سے ایک میری طرف سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لو بھئی اسے دیکھ لو یہ میرا شاگرد ہے ہاں بھئی یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہ ہے ہاں یہ کونی کا لگا لی مو ہے لگ کونی رہی ہے اچھا بہن سن تیرے لیے گارا پہلی مرتبہ لڑکی یہ کھڑی ہوئی ہے پہلی رو والے اسٹائل اچھا ٹھیک ہے اسٹارٹ کروں ہاں اوکے ہو دل میرا ملنے کھو دے قرار دے کہو نا پیار دے کہو نا پیار دے میری طرح سے گا اس کے در سے گاریوں اے ملت کا پاکوان محمد علی جنا محمد علی جنا اے روپ تیرا مچتانہ یار میرا دیوانہ پھول کوئی ہم سے نہ ہو جائے میری جات میری جات تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے جس پر دل قربان جس پر جان دے نا پاکستانے موسیقی موسیقی جا جا یہ تو شاہد کپور کی گل فرینڈ ہے نہیں نہیں اب تو ترقی کر لیے اب تو سیب علی خان کے ساتھ ہے اس کا چکر تو میری بہن کو بدلا کس نے وہ تو دھائی لاک لیتی تھی یہ تو کروڑوں والی ہے یہ تو ایک مہینے میں ڈیفیس میں کوٹلی بنا دے گی چھوڑے اس بات کو میرے بال دیکھو تیرے بال دیکھوں تیری ماں ہوں جو جھوے دیکھوں میری چال دیکھو تیری چال کیوں دیکھوں تیری کمانیاں تیڑی ہو گئی ہے تیری چال دیکھوں تمہارے بال دیکھوں تم لڑکیوں کے بالوں کے لیے تو میں نے شہر عرص کیا ارشاد کیجئے ارشاد نہیں کریں گے ارشاد بات نہ کریں گے اچھا ہاں اس سے پہلے گفور ستارتانی کیا کیا ہوگا عرص کیجئے عرص کیا ہے تمہارے بالوں کے لیے یہ جو حسینوں کے بال ہوتے ہیں لڑکے پٹانے کے جھال ہوتے ہیں یہ جو حسینوں کے بال ہوتے ہیں لڑکے پٹانے کے جھال ہوتے ہیں نہ جانے کتنوں کا خون پیا ہوگا انہوں نے اس لیے تو ان کے ہونٹ لال ہوتے ہیں اور جو ان کی ہونٹوں کی سرخی کو بار بار چھیڑی وہ عمران آشمی جیسے ماں کے لال ہوتے ہیں تو پھر مانونا ہمارے خوبصورت ہوتی ہیں اور خوبصورتی ہر مرد کی کمزوری ہوتی ہے اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے مرد کمزور بھی ہوتا ہے بڑھے بڑھے تم لوگوں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں بڑھے بڑھے تاڑ رہے ہوتے ہیں موہ میں دانت نہیں ہے پھر بھی گھر تک چھوڑ گیا اور اگر بیوی خوبصورت ہو تو پھر آدمی دھائیں مائیں دیکھتا ہے اچھا مردان دیکھو نہیں دیکھنا نہیں ہاں بابو دائیں مائیں دیکھ رہا ہو بیوی خوبصورت ہو اور اگر بس صورت ہو تو پھر آدمی چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کیسی کیسی لے کے خوبصورت ہوتا ہے میں کیا رہی ہوں میرا ایک دوست ہے کون ہے میرا دوست ہے نادر اچھا اس کی بیوی ہے بڑی بہندی موٹی داد بار کانی ڈاکٹر کے پاس گیا کنے داکٹر نے اس کی پلاسٹک سرجری کرو پھر داکٹر نے بھلا رہا تین لاکھوں گے کنے داکٹر نے بھلا رہا ہوں گے کیلے تین لاکھ تو بہت مہنگیں زیادہ ہے خرچہ ہے داکٹر نے بتا کیا کہا کیا بھلا رہو ڈیر سو کا بھرگا پینا دیو حلو تو پھر مانو نا ہماری خوبصورتی کو ہے تو تم لوگ خوبصورت ہوتی ہے جب ہی تم لوگ بدبات ہوتے ہیں تینکیو بدماشی نہیں کرنا میرے سے پکھڑی لے بس انسان دیکھو فری نہیں ہو زیادہ پھری میری گراریاں خراب ہیں اوے آرام سے آرام سے کیوں آرام سے میرے رات دلی بھی یہ باؤں میں لڑے گا لڑے گا بجری پہ لڑے چھوڑ اس باتوں کو تُو لڑے گا میں نے چھوڑ دے تو یہاں کھڑی بھی نہیں رہ گی آرام سے بولا ہے لے سمجھنے آتی کیا بابو آجا پھر آجا بوردہ کی قسم میں یہ لو بہت بہت تاگہ دے تیرے میں ایمان سے تُو پرادے کے ساتھ انڈے آتی ہے نا تین تین لال لے ملے لال آجا بادماس کو کتا کر دیا تم لوگوں سے کوئی نہیں جیت سکتا تم مانو نا جیتا ماننے کی بات نہیں جتنے کہتے ہیں کہ ہمیں موچوں میں لیمون لگا کے گھومتے ہیں یہاں کے وہ بھی لیمون چھوڑ رہے ہیں اچھا ایک بار سنو شادی کرو گے موسی نہیں تم سے کیوں کروں شادی میں نے شادی کرنی نہیں ہے میں ابھی بادماسی میں اپنا نام بنا لوں چھوڑو بادماسی بادماسی کیا کرنا ہے چل جو تجھے کرنا ہے تو کر میں کھڑا باؤں دیکھتا ہوں تو میرے کو منا سکتی ہے منا لوں گی منا میرے کو منا چل منائی لیتی چل منائی میں بھی گیر چینج کر رہا ہوں کون سا لیتی چینج کر رہا ہوں چلوڑا پڑ گیا ساپ کو دوڑا پڑ گیا جب سے شادی گین دیکھی اپنے آپ کو گبھر سنگ سمجھ رہے پورا گھر سر پر بات رکھا آئے کہاں جاؤں جاؤں میں کیا ہو کیا ہو اب آپ کو دوڑا پڑ گیا سا جی وہ تو مجھے بھی پتا ہے گبھر سنگ بن گئے ہاں مجھے بسنتی سمجھ رہے آہی کہنے ناچ بسنتی ناچ آپ کو دوڑا پہ ناچنا پڑے گا جل میں انگور پہ ناچوں مجھے پتا کیا سمجھ رہے مجھے رادہ سمجھ رہے کیا میں بیوہ لگتی ہوں نہیں دو تو ماوہ لگتی ہے مجھے کہہ رہے رادہ لائلٹن بجھا رادہ لائلٹن بجھا ٹیلکٹ کا پاپ لائکے دے گا رادہ بجھا دی نا جب تھی شوڑے دیکھ لیں وہ دوڑے پڑھ رہے آئے ربت کیا ہوگا چھوڑے صاحب یہ سوچو یہی آرہے یہی آرہے ہاں کب بڑھیں میرے دونوں ہاتھ کھاٹی ہے ہاں کب بڑھیں میرے دونوں ہاتھ کھاٹی ہے تمہارے دونوں ہاتھ کھاٹی ہے ہاں اب ضروری کام کس سے کرو گا بہت زلم کیا اچھا اللہ تاش دے تاش تیرے تو ہاتھ نہیں دے تاش تو تھے نا گبر ہے ہائے ربہ آپ کیا ہاتھ کڑھیں آپ کیا کریں گا ہاتھ سے کر دیں گا سلام دعا کیسے کرو گے یہ لے کب بڑھیں میرے دونوں ہاتھ کھاٹی ہے ہائے رب بہ بھی تو آپ کی ہاتھ کھاٹی ہے تانگیں کھاٹ گئی تو کہیں پڑھا ہوں گا دین کلو گوش میں نے منا بھی کہا گبر میں ہاتھ نہ کھاٹ مائک آگے پیچھے جا گا پکڑھو گبر میں دونوں ہاتھ کھاٹی ہے آئے تو دو ہی تو ہاتھ ہوتے ہیں دو ہی کھاٹے ہائے رب بہ گبر میں چھوڑے سا کر دونوں ہاتھ کھاٹ دیئے اب کیا ہوگا تھاکر 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 گبر آرہا ہے تھاکر گبر میں دونوں ہاتھ کھاٹی ہے گبر نے میرے دونوں ہاتھ کھاٹی ہے میں نے منا بھی کہا گبر نے بھائی یہ ایسے کیوں بول رہا ہے تھاکر صاحب چکم نکال کے بات کرو تھاکر آرہا ہے تھاکر بھاگنے کے راستہ تھا ہے یہ ایسا کیوں بول رہا ہے تھاکر صاحب کے سیل بھی گو گئے چپ ہو جا تھاکر آرہی ہے تھری گبر نے میرے دونوں ہاتھ کھاٹی ہے میرے منا بھی کہا گبر نے میرے ہاتھ کھاٹی ہے میرے دونوں ہاتھ کھاٹی ہے اتنا سنناتہ کیوں ہے بھائی راست کو تین مجھے نکلو کے تو سنناتہ ہی ہوگا ہاں 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 کون ہے بھائی آج ہاں مد نہیں آیا وہ چھوٹی پر ہے گبر آرہی ہے تھاکر صاحب کیا کرے گبر نے ہاں بہی ہاں یار دیل کیا میں دونوں ہاتھ کھاٹی ہے ہاں یار چھوٹی ہاں یار چھوٹی ہاں گبر کو کسی نے وائی بریس پہ لیا ہوا ہے بڑا خسلہ ہے تیری بہن کو تلاک ہو یہ گبر کتنے آدمی تھے مجھے تو خالی سایہ دکھا ہے کتنے آدمی تھے کتنے آدمی تھے ہاں نے پوچھا کتنے آدمی تھے کتنے آدمی تھے وہ پتا رہا ہے گبر کتنے آدمی تھے مجھے کیا پتا میں تو بہوش ہو گیا تھا کتنے آدمی تھے مجھے کیا پتا میں تو رات کوئی بھاگ گیا تھا کتنے آدمی تھے وہ کیوں سرکار کو پتا ہے تم پچاس ہزارہ کے آدمی نہیں ہو پچاس انڈیا کے ہیں اور پچاس ہزارہ کے آدمی تھے جب بچہ گاؤں میں روتا ہے تو ماں کہتی ہے سو جاں ہاں صبح ہی تمہارا ہے یاں سے پچاس پچاس کو دور جب بچہ گاؤں میں روتا ہے تو ماں کہتی ہے سو جاؤں گا یاں سے پچاس پچاس کو دور جب بچہ گاؤں میں روتا ہے رونے دینا تیرے باگ پا کیا جا رہا ہے بھائی رونے دو رو رہا ہے تو تمہارے باگ پا کیا جا رہا ہے گبر نے بہت دونہار کا لیا ہے کیا ہوا نہیں کرو سردار پتہ ہے کہ میں شریف لڑکا ہوں تیرا کیا ہوگا کلیا بھائی رونے دو رو سردار گھو رہا ہو جاؤں اے آئی گا بچہ اے آئی آپ آئے گا مجھا اللہ سچ آئی 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 یہ تھاکور نے ہجڑوں کی پہنچ ملائیے آئی آئی کیوں ملائیے آپ کو ٹوارکا ہوں کواڑ کے پردے بھٹ گے آئی آئی ٹھاکور توم مجھ سے کیا لڑے گا تیرے تو ہاتھ میں پہلے سے کار چکا ہو رہے ساپکا ہاتھی پیروں سے پچھلا جاتا کواڑ اور تیرے لئے میرے پیری کافی ہو دیا جب برے میں دونوں ہاتھ ہاتھ ٹار دیا خدا کی قسم اندر میری چپل پلی ہوئی ہے خدا کی ملک ایسے ایک دو لیکشہ نیکی دیا ہے میں دونوں بار کار دن جائے بہت دیارہ نمائنے لگتا ہے تو بھی بہت پرانا لگتا ہے گنجے ہم نے بولا بسانتی کہا ہے ہمارے پر رکھوائی دی گیا گبھر نے میرے مساندی گبھرو یہ مساندی ہمیروں میں گبھر نے میرے دھو محطہ 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 یہ تو بتا یہ رام گڑھ والے اپنی چھوڑیوں کو کونسی چکی کا عطا کھلا ہوئے دنبے کی چکی کا قلعہ دنبہ میں دونا ہٹا چاہیں جو خ Integration یہ رام گڑھ والے اپنی چھوڑیوں کو کونسی چکی کا عطا کھلا ہوئے ہم نے پوچھا یہ رام گڑھ والے اپنی چھوڑیوں کو کونسی چکی کا عطا کھلا ہوئے ہمارا کو کیا پتا بھائی ہم تو پاپے والی پارٹی ہیں یار دیکھو چمیا تھوڑا ہم کو بھی ناج گانا دکھا دو چا ہوا چل دیا میں شروع نہیں میں نہیں ناجوں گی نہیں ناجی گبار نہیں ناجی گبار تو نہ میرا زونہ ہاں کٹ کے چمیا گبار دیکھو چمیا اگر ایک پل اور نکھڑا کیا نا تو تمہاری یہ جو گوری چمڑی ہے نا خورچ خورچ کے اتار دوں گا میں سرطار چمڑی مد خورچنا کمیاں کھورچی بھی لڑکی اچھی نہیں لگتی یار یہ بلکور سائی کے لے گو کھورچی بھی لڑکی اچھی نہیں لگ باہ دیکھو چمیہ جد تک تمہارے پاؤں چلیں گے تیرے یار کی ساسے چلیں گے تیرے پاؤں رکے تیرے یار کی ساسے رکیں گے کیا ہوا مجھے نہ مرنے ناچو کب بڑھنا میرے دو ہاں چلیں گے لاؤ سردار پیش دو کنز بات کے ہماری بچی ناچی ہے یار کیا ہو گیا مجھا گیا اب اور مجھائے گا جب کب بڑھ چار چار سادھی کرے گا چاہاں بات کریں گا چار سادھیاں چار سادھی کرے گا کب بڑھ دلالوں کو بنا چاہے دلالیں آگے رو اب یہ ایک آئی یہ دوسری یہ تیسری تین دلال آگئی ایک کرے گئی کب بڑھ شادھی کرے گا چار چار چھوڑیوں سے کب بڑھ شادھی کرے گا چاہاں چار سادھی کرے گا کب بڑھ شادھی کرے گا اببہ پتا ہے کیا تو چار چار نگر اس عمر میں جوان بچے تیرے ساتھ ہم نے سوچ لیا کہ ہم یہ بڑھ شادھی چھوڑ دیں گے اس کا انجام برا ہے بلکل کوئی فائدہ نہیں ہے بڑھ شادھی کروں گا تو خیال نکال دے چاروں سے مجھے کر لے دے اببہ میں بھی شادھی کرا دو سنائے شادھی کے بعد آنکھیں آ جاتی ہیں اببہ ایملی تو مجھے بکری دلال اببہ دیکھے خیال چھوڑ دے اببہ یہ اچھی بات نہیں ہے جوان بچے ہیں اور تو شادھی کر رہے ہیں اچھا توڑی ہے ہم چھوڑ رہے ہیں نا بجمازی چھوڑ رہے ہیں وہ کبھالی چھوڑ رہے ہیں ہم انسان کے بچے بن جائیں گے مزدور ہی کریں گے صبح شام واقعی ہاں بچے ہیں تمہارے اببہ یہ رکھو جوانی جوان بچے ہیں ہم تمہارے ہم لوگ ریمبو میں سیڈی بینک پہ کام کریں گے جا کے چلو ٹھیک ہے یہ میں اپنے لیے شادھی نہیں ہے یہ تمہارے لیے چاروں کی دلن ہے اور میں کوئی اتھلی کبھال نہیں ہوں ابے بیٹا جب لوگ تم لوگ بچبن میں ناراض ہوتے تھے تو میں کبھی گھوڑا بنتا تھا کبھی ہاتھی بنتا تھا جانور بنتا تھا تمہارے لیے تم کو مانانے کے لیے آج تمہیں مانانے کے لیے اور سیڈھی رہا پہ لانے کے لیے گھپر بن گیا تو کیا وہاں چلو اپنے اپنے سامان اٹھاؤ چلو بھائی چلو بھائی میرے والی خود آجا مجھے دیکھتا نہیں لو بھائی انکر میں ان سے شادھی نہیں کروں گی کیوں بیٹا یہ تو اتنی جلدی بھٹو ہو گئے یہ ایسے ہی ہے یہ جوتے کی پالیش لگائی ہاں کیا ہوا سام سام سب کی شادھی کر رہا ہے میری بھی کلوازو تیرے لیے بھی تو بچہ ڈھونکے رکھا بے کی کروزا آگے چل میرے بیٹا ادھر جا بہت چلو بھی ہے اسکول جاتا نہیں ہے شادھی کے لیے بھاگ رہی ہے اب با کتنا ملا آگیا سب کی دولہ نہیں کرتی ہو گئی دیکھو بچوں تم تینوں کی تو شادھی ہو گئی اب میرا بھی کچھ خیال کرو میں بیرے جھاننے والے ہیں نا آپ کو تیبہ کے ٹرول ایجنسی سے ہیں نا آپ کو عمرے کے لیے بھیج دے دوں گے یہ ہے نا اچھا یہ بھی ہے یہ کام پڑھی بھی ہمیں نظر یہ بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تمہاری بھی چھادھی ہو گئی میری بھی ہو گئی اس کو کہتے ہیں دونے بہار ہو گئے ہمی میرا بیلے کو سیدان آر ہے سونا اے نا موسیقی موسیقی موسیقی